سخت جگہوں پر اکثر سخت جان لوگ پیدا ہوتے ہیں اور منگولیہ دنیا کی سخت ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے یہ داسان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے منگولیہ سے نگل کر تاریخ کی مضبوط ترین سلطنر کی بنیاد رکھی یہ داسان ہے تیمو جن کی کہ آخر کیسے وہ تیمو جن سے چنگیز خان بنا دسویں صدی عیسوی کے آغاز میں پروٹو منگولی کھٹین لوگوں نے گریٹ لیاو سلطنت کی بنیاد رکھی ان کھٹینز نے کوریا، چائنہ اور سینٹرل ایشیا میں بہت سی جنگیں لڑیں لیکن گیارہ سو پچیس عیسوی میں ان کھٹینز یعنی گریٹ لیاو سلطنت کو چین کی جن سلطنت سے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں کھٹینز نے ویسٹرن لیاو میں نئی سلطنت کی بنیاد رکھی شمال کی طرف آج کے منگولیہ میں چند خانہ بدوش قبائل نے آپس میں اتحاد کیا ان خانہ بدوشوں میں سے ایک قبیلہ برزگین کا تھا جو کہ بارویں صدی عیسوی تک کئی مردبہ خاکان کی ذمہ داریاں سارے انجام دے چکا تھا ان خانہ بدوشوں کا اتحاد کھیمک منگول کہلاتا تھا کھیمک منگول ایک طویل عرصے سے تاتار قبیلے کے دشمن تھے اور ان کے دنمیان اکثر اوقات زنگے ہوتی رہتی تھی لیکن تاتار قبیلے سے مستلسل جنگوں نے منگولوں کو کمزور کر دیا تھا جس کی وجہ سے منگولوں کا اتحاد ٹوٹ گیا منگولوں کے اتحاد میں شامل ایک سردار یسو گئی نے منگول قبائل کو دوبارہ ملانے کی کوشش کی جس کے لیے اس نے اپنے نو سالہ بیٹے تیمجن کی شادی ایک ہمسائے قبیلے کی بیٹی بورتے سے کی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شادی کی رات یسو گئی کو تاتار قبیلے کی جانب سے زہر دیا گیا تھا یسو گئی کہ مرنے کے بعد تیمجن نے اپنے قبیلے کی سرداری کے فرائض سمالنے کی کوشش کی لیکن اس کے قبیلے نے نہ صرف یہ کہ اسے مسترد کر دیا بلکہ اسے اور اس کے اہل خانہ کو جلاوتن کر دیا گیا اور یوں چھ سال تک تیمجن نے غربت اور غلامی میں گزارے لیکن جلد ہی تیمجن نے اپنے بلڈ برادر جموکا اور کھیرائٹ قبیلے کے سردار تغرل خان کی مدد سے اپنے سرداری واپس لے لی لیکن تیمجن کی بڑھتی ہوئی شہرت کی وجہ سے تیمجن کے بلڈ برادر جموکا نے 1187 ای سی میں اپنی 30 ہزار کی فوج کے ساتھ تیمجن پر حملہ کیا اس وقت تیمجن کے پاس صرف 20 ہزار کی مختصر فوج تھی جس کی وجہ سے تیمجن کو شکست ہوئی اگلے دس سالوں میں تیمجن کی زنگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1197 ای سی میں تیمجن منگولوں کی متحدہ افواج کے کمانڈر کے طور پر تیتاریوں کے خلاف زنگ کرتا ہے جس میں اسے خاصی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور اس زنگ میں اس نے اپنے باپ یسوگئی کی موت کا بدلہ بھی لیا تیمجن نے تیتاری سرداروں کو قتل کر دیا اور قیدی فوج کو منگول لشکر میں شامل ہونے کی پیشکش کی جسے تیتاری فوج نے خوشی خوشی قبول کیا اور یوں ہر نئی فتح سے تیمجن کی فوج میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا 1201 ای سی میں منگولیہ میں مخالف قبائل نے کرلتائی یعنی منگولوں کی مجلسے مشاورت طلب کی جس میں جموکہ کو خان منتخب کیا گیا خان بننے کے بعد تیمجن اور جموکہ کے درمیان پانچ سال تک جنگیں ہوتے رہیں اور آخر کار بیٹل آف دی تھرٹین سائیڈ میں تیمجن نے اپنے بلڈ بردر جموکہ کو شکرز دی اسی سال تیمجن نے منگول سرداروں کی کرلتائی طلب کی جس میں منگول سرداروں نے اسے چنگیز خان کا خطاب دیا یہ پہلی بار ایسا ہوا جب تمام منگول قبائل ایک ہی جھنڈے تلے اور ایک ہی خان کی سربراہی میں متحد ہوئے 1209 ایسی میں منگولوں نے اپنا پہلا حملہ طاقتور ترین لیاو سلطنت پر کیا اس زنگ میں چنگیز خان کو فتح تو حاصل ہوئی لیکن مضبوط ترین شہروں کو فتح کرنے میں منگولوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مارچ 1211 ایسی میں چنگیز خان نے منگول سرداروں کو اکٹھا کیا اور چائنہ پر حملے کی تیاری کا حکم دیا چائنہ کی جن سلطنت کے پاس اس وقت آٹھ لاکھ پیدل فوج تھی جس کا بیشتر حصہ کسانوں پر مشتمل تھا جو کہ انپرینڈ تھے منگولوں کے حملے کے پیش نظر جن فورسز، کلوں، فوجی چھانیوں اور عظیم دیوار چین پر پھیل گئی اس وقت منگولوں کے پاس صرف نوے ہزار کی منظم، طاقتور اور وفادار فوج تھی جو کہ تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی جس میں ایک حصہ پیدل فوج کا تھا، دوسرا گھرسوار تیر انداز اور تیسرے تلوار باز گھرسوار تھے یہ تمام فوج آلہ تربیت جافتہ اور وفادار تھی دیوار زین کو عبور کرنے کے بعد منگولوں نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا پہلا حصہ خوب چنگیز خان کی زیر قیادت تھا جس میں ساٹھ ہزار منگول شامل تھے جبکہ دوسرا حصہ کے جس میں تیس ہزار منگول شامل تھے چنگیز خان کے بیٹے اوگدائے خان کی کمان میں ڈیٹونگ شہر کے محاصرے میں تھے چنگیز خان جب مرکزی فوج کے ساتھ جہولنگ شہر کے پاس پہنچا تو چینی فوج پہلے ہی سے منگولوں کی انتظار میں تھی منگولوں نے جن فورسز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن وہ میدان جنگ چھوڑنے والے بلکل بھی نہیں تھے اسی دوران چنگیز خان نے اپنے قابل اعتماد جنرلز جے بی اور سبوتائے کو مختصر فوج کے ساتھ مغربی شہر پر حملے کے لیے پھیجا جو کہ کامیاب رہا ادھر جہولنگ میں چنگیز خان اپنے جنرلز کا انتظار کر رہا تھا سبوتائے اور جے بی جیسے ہی مرکزی فوج کے ساتھ شامل ہوئے تو منگولوں نے جن فورسز پر پہاڑی علاقے سے اچانک حملہ کیا اور جن فورسز کو دکھیلنے کی کوشش کی چنگیز خان نے سبوتائے اور جے بی کو پہاڑی کے دوسرے بلند ترین راستے سے بیجا جہاں سے جن فوج کے وہموں گمہ میں بھی نہ تھا کہ منگول یہاں سے بھی حملہ کر سکتے ہیں جے بی جو کہ چنگیز خان کا سب سے چہیتہ جنرل تھا اس نے اس حملے میں ایک چال چلی اس نے کیا کچھ یوں کہ اپنا تمام سازو سمان چھوڑ کر اپنی فوج کے ساتھ یوں بھاگا کہ جیسے وہ میدان جنگ سے ہار مان کر بھاگ رہا ہو جن فوج یہ سمجھی کہ منگول میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور وہ لوٹ مار میں مصروف ہو گئے منگول جس رفتار سے بھاگے تھے اسی دکنی رفتار کے ساتھ واپس پلٹے اور جن فورسز پر اچانک حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں جن فوجی منگولوں کے ہاتھوں مارے گئے چنگیز خان سردیاں شروع ہونے سے پہلے چین کے کیپٹل بیجنگ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس جنگ کے دوران چنگیز خان تیر سے زخمی ہو گیا جس کی وجہ سے چنگیز خان نے واپس منگولیا کا رخ کیا 1213 اسی میں منگولوں نے چین پر دوبارہ حملہ کیا منگولوں نے پھر سے شہروں اور قلوں کا محاصرہ کیا اور جن فوج کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ ان کا آسانی سے شکار کیا جا سکے منگولوں نے یہاں گوریلا وارفرز جاری رکھی جن شہروں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا ان کی تمام عبادی کو قتل کر دیا گیا اور بہت سن کو غلام بنایا گیا تاہم انجینئرز، آرٹسٹ، ڈاکٹرز اور ٹیچرز کو چھوڑ دیا گیا اور انہیں منگول فوج میں شامل کر لیا گیا جبکہ قیدی فوج کو منگولوں نے شیلڈ کے طور پر استعمال کیا تاکہ دشمن کے تیروں سے بچا جا سکے ییلو ریور تک کا علاقہ فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے چین کے کیپیٹل بیجنگ کا محاصرہ کیا یہ محاصرہ مہینوں جاری رہا آخر تنگا کر چینی شہنشاہ نے چنگیز خان سے امن معایدہ کیا جس کی روح سے چنگیز خان کو غلام، سونا، گھوڑے اور شہنشاہ کی بیٹی تھی گئی اور یوں منگول خزانے کے ساتھ جیسے ہی دیوارے چین کے اس پار پہنچے کہ اچانک چنگیز خان کو خبر ملی کہ شہنشاہ نے اپنا دربار کائفنگ منتقل کر دیا ہے اس پر چنگیز خان کو صرف غصہ آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہنشاہ جوابی حملے کی تیاری کرے گا منگول برک رفتاری کے ساتھ بیجنگ پہنچے اور ہزاروں چینیوں کی مدد سے شہر پر حملہ کیا اور کچھ ہفتوں میں منگول شہر میں داخل ہو گئے منگول سلطنت کے قیام اور جن سلطنت کے شمالی حصے پر قبضے کے بعد چنگیز خان کی نظریں اب مغرب کی جانب تھی منگولوں کے پروس میں موجود چند سلطنتوں نے منگولوں کو ایسی وجوہات پیش کی کہ منگول ان کی ریاست پر حملہ کریں خانہ بدوش قبیلوں میں سے ایک قبیلہ نائمنز کا تھا جسے بارہ سو پانچ عیسوی میں چنگیز خان نے شکست دی تھی شکست کے بعد قبیلے کا شہزادہ کسلک مغرب کی جانب باگ گیا بارہ سو آٹھ عیسوی میں چنگیز خان نے اسے دوبارہ شکست دی جس کے بعد شہزادہ نے مغربی لیاو سلطنت میں بنا لی لیاو سلطنت کے بادشاہ زہی لگور نے نا صرف یہ کہ شہزادہ کا خیر مقدم کیا بلکہ اپنی بیٹی کی شادی بھی شہزادہ سے کر دی دو سال بعد قسلک نے اپنے فادر اللہ کے خلاف بغاوت کی اور پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا بارہ سو سولہ ایسوی میں کسلک نے آر ملک نامی شہر پر حملہ کیا جو کہ منگولوں کی حفاظت میں تھا چنگیز خان نے اپنے بہترین جنرل جی بی کو مقابلے کے لیے بھیجا جس نے بیٹل آف بلا ساگا میں کسلک کو شکست دی اور یوں دو سال بعد یہ مغربی لیاو سلطنت منگولوں کے قبضے میں تھی اب منگولوں کی سرحت کے ساتھ عظیم اسلامی خواردمی سلطنت تھی جو کہ ترک تھے سنگیز خان نے ایک چھوٹا سا کافلہ خواردمی سلطنت کی طرف بھیجا جو کہ خواردمی بادشاہ محمد شاہ کے لیے تحفے لے کر جا رہے تھے تاکہ تجارت کو فروغ ملے تاہم خواردمی سلطنت کے ایک گورنر انال جگ جو کہ اترار شہر کا گورنر تھا نے کافلے کو صرف اس سک کی بنا پر کہ یہ جاسوس ہیں قتل کر دیا سنگیز خان نے چند سفیر خواردم شاہ کے دربار میں بیجے اور تاجروں کے قتل کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا شاہ محمد نے سوائے ایک سفیر کے باقی تمام کو پھانسی دے دی مہمان نوازی اور سفیروں کے جو قوانین سنگیز خان نے بنائے تھے ان قوانین کو خواردم شاہ نے توڑ ڈالا تھا اب منگولوں نے خواردمی سلطنت پر حملے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں چند سنگیز خان نے تیاری کے بعد اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا بارہ سو انیس اسوی کے موسم سرما میں چند سنگیز خان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جو جی اور بہترین جینرل جی بی کی زیر قیادت بیس ہزار کا لشکر بھیجا جو کہ تیانشان کی پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے فرغانہ وادی میں داخل ہوئے منگولوں کے اس حملے سے خواردم شاہ نے یہ سمجھا کہ منگولوں کا یہی صرف ایک لشکر ہے جس کی وجہ سے خواردمیوں کی دفاعی پوزیشن انتہائی کمزور ہو گئی کیونکہ منگولوں کی یہ مختصر فوج صرف ایک چال تھی کیونکہ اسی دوران منگولوں کا ایک دوسرا لشکر چند سنگیز خان کے دوسرے بیٹے اغدائی اور چقدائی کی کمان میں زینگارین گیڑ کو عبور کر چکا تھا اور بیس ہزار کے لشکر کے ساتھ اس نے اترار شہر کا محاصرہ کر لیا پانس ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اہل شہر نے تنگا کر شہر کے دروازے کھول دئیے منگولوں نے شہر کو زمین کے برابر کر دیا اور ساری عبادی قتل کر دی گئی شہر کے گورنر انال جک کو زندہ گرفتار کیا گیا اور اس کے کانوں اور آنکھوں میں چاندی بکلا کر ڈالی گئی سلطان محمد خوازم شاہ نے اس زوران اپنے کیپٹل سمرکن کی حفاظت کے لیے فوج کو جمع کیا لیکن این اس وقت سنگیز خان مرکزی فوج کے ساتھ تین سو میل کے لمبے فاصلے سے کیزل کم سہرہ کو عبور کر کے خوازم میں داخل ہو چکا تھا اور اس کا رخ بخارہ شہر کی جانب تھا اس شہر کے حفاظتی انتظامات انتہائی کمزور تھے لہٰذا حفاظتی دستے نے شہر سے نکل کر منگولوں کا مقابلہ کرنا چاہا لیکن اس زنگ میں اہل بخارہ میں مقیم تمام فوجی دستہ منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا بارہ سو بیس ایسی میں منگولوں نے خوازم کے کیپٹل سمرکن کا رخ کیا منگولوں نے شہر پر حملے کے لیے بخارہ کے چالیس ہزار قیدیوں کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا اہل شہر نے پہلے دو دن تو ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن تیسرے دن اہل شہر نے جوابی حملے کے لیے شہر سے نکل کر منگولوں پر حملہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا لیکن اس حملے میں منگولوں نے ایک چال چلی اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے اور خوازمی فوج کو ایک وسی میدان میں لانے کے بعد منگولوں نے چاروں اطراف سے حملہ کر دیا اور یوں تمام مسلم افواج قتل کر دی گئی خوازم شاہ شہر کو بسانے کے لیے آگے بڑھا لیکن منگولوں نے اسے پیچھے تکھیل دیا پانسویں دن شہر میں موجود بچے کچھے فوجیوں نے منگولوں کے آگے ہتھیار ڈال دیئے سمرکان میں شہریوں کی تعداد تقریباً ایک لاکھ تھی منگولوں نے تمام آبادی کو قتل کر دیا اس دوران خوازم شاہ مغرب کی جانی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا جس پر چنگیز خان نے سبوتائے اور جیبی کو خوازم شاہ کو بکڑنے کے لیے بیس ہزار کا ایک دسہ دیا سمرکان کو فتح کرنے کے بعد سنگیز خان اپنی فوج کے ساتھ دولت مند شہر گرکانج پہنچا مضبوط ترین دفاعی انتظامات کے باوجود منگولوں نے شہر پر قبضہ کر لیا گرکانج شہر کے تباہ ہونے کے بعد سنگیز خان کا چھوٹا بیٹا تولوی پچاس ہزار کی فوج کے ساتھ خوراسان میں داخل ہوا اور اس نے بلخ، نیشہ پور اور مروپور حملہ کر کے تمام آبادی کو قتل کر دیا جبکہ حیرات میں بینہ جنگ کی یہ منگولوں کے آگے ہتھیاں ڈال دیئے اس دوران شہر خوازم سلطان زلال الدین خوازمی نے افغانستان میں افغانوں اور ترکوں پر مشتمل ساٹھ ہزار کی فوج جمع کر لی جو کہ منگولوں کے وہموں گمہ میں بھی نہ تھا کہ فرار شہزادہ ان کے خلاف یہ حکمت عملی کر سکتا ہے شہر خوازم کی یہ خبر جیسے ہی چنگیز خان تک پہنچی تو چنگیز خان نے تیس ہزار پر مشتمل ایک لشکر اقتطاری کمانڈر پوٹیکو کی قیادت میں روانہ کیا سلطان زلال الدین خوازمی پچاس میل دور شمال قابل میں پروان کے مقام پر منگول لشکر کے مقابلے کیلئے تیار کھڑے تھے تطاری کمانڈر نے چنگیز خان کی طرف سے احکامات ملنے کے بغیر ہی جنگ شروع کر دی دونوں لشکر ایک وادی میں تھے جو کہ جنگ کے لیے بہترین جگہ تھی سلطان زلال الدین نے دائیں بازو میں شامل ترک تیراندازوں کو حملے کا حکم دیا دونوں جانب سے تیروں کی خوب بارش ہوئی اگلی صبح افغان جنگ جوہوں نے دیکھا کہ منگولوں کا بایاں بازو تقریباً ختم ہو سکا ہے سو سلطان زلال الدین نے ہرول دستے کے ساتھ منگول فوج پر حملہ کر دیا منگول کمانڈر نے سلطان کے بائیں بازو پر مشتمل افغان جنگ جوہوں پر حملے کے لیے اپنے گرسوار روانہ کیے لیکن افغان جنگ جوہوں نے منگولوں کو پسپا کر دیا اب منگول آخری حملے کے لیے تمام فوج کے ساتھ سلطان کی فوج کی جانب بڑے لیکن مستلسل تیروں کی بارش نے منگولوں کو میدان جنگ چھوڑنے پر مضبور کر دیا اور یوں پہلی بار منگول فوج میدان جنگ چھوڑ کر باہ کھڑی ہوئی سلطان زلال الدین نے اپنے گرسواروں کو منگولوں کا پیشہ کرنے کے لیے بھیجا یوں آدھی فوج سے زیادہ منگول مارے گئے جبکہ بہت سو نے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا مناسب سمجھا اس شکست نے منگولوں کا ناقابل تسخیر ہونے کا برم توڑ دیا لیکن سلطان زلال الدین خوارزمی کی فتح کے بعد افغانوں اور ترکوں کے درمیان کسی وجہ کی بنا پر تلخ خلامی ہوئی جس کی وجہ سے چالیس ہزار افغانیوں نے سلطان کا ساتھ چھوڑ دیا سلطان زلال الدین بیس ہزار کی مختصر فوج کے ساتھ ہندوستان میں پناہ لینے کے لیے دریائے سندھ کی جانب چل پڑے ابھی سلطان دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ چنگیس خان اپنی تمام فوج کے ساتھ سلطان کو پکڑنے چل پڑا دو دن کی مسلسل مسافت کے بعد سنگیس خان نے پنجاب کو عبور کرنے کے بعد دریائے سندھ کے مقام پر سلطان کو جا لیا منگولوں نے بغیر آرام کیے سلطان سے جنگ شروع کر دی سلطان نے منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا سلطان کی بائیں زانی بلند پہاڑ تھے جو کہ سلطان کی پشت پناہی کر رہے تھے سلطان نے منگولوں پر اس شدہ سے حملہ کیا کہ قریب تھا کہ منگول لشکر کے قدم اکھڑ جاتے کہ چنگیس خان نے دس ہزار کا ایک لشکر پہاڑیوں کے ناقابل تسخیر راستے سے سلطان جلال الدین کے اقب پر حملے کے لیے بھیجا چنگیس خان کی یہ چال کامیاب رہی اس چال نے سلطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا چنگیس خان نے فتح کے فوراں بعد بیس ہزار کا ایک لشکر سلطان کو پکڑنے کے لیے بھیجا لیکن سلطان کبھی بھی اس لشکر کے ہاتھ نہ آئے خوارزم کا بیش سر حصہ اب منگول سلطنت میں شامل ہو چکا تھا جب منگول فول چنگیس خان کی زیر قیادت خوارزمی سلطنت کے مشرقی حصے کو تباہ کر چکی تو چنگیس خان کے وفادار جینرلز جیبی اور سبوتائے خوارزم شاہ کے تاقب میں نکل کھڑے ہوئے جیبی اور سبوتائے خوارزم شاہ کو تو نہ پکڑ سکے لیکن انہوں نے وہ فتح حاصل کی جو منگولوں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی سبوتائے اور جیبی کی اس مہم کو تاریخ کی خطرناک ترین مہمات میں شمار کیا جاتا ہے جب منگول جینرلز جیبی اور سبوتائے بیس ہزار کی فورس کے ساتھ خوارزم شاہ کو پکڑنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے بارہ سو بیس ایسیو میں موسم سرما، ایران اور آزربہی جان میں گزارا اور آس پاس کے علاقوں میں خوب تباہی مچائی بارہ سو اکیس ایسیو میں منگولوں کی پہلی فوج جارجویا میں داخل ہوئی جہاں انہوں نے رسط کے لیے دے ہی علاقوں کو لوٹ لیا جارج چہارم نے منگول لشکر کو روکنے کے لیے فوج کو جمع کیا جس میں بیشتر نائٹس بھی شامل تھے بارہ سو اکیس ایسیو میں ہونے والی بیٹل آف سیگامی میں سبوتائے اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا جس سے جارجیون فوج بکھر گئی اور اس کا ہر رول دستہ منگول فوج کے ہاتھوں بری طرح مارا گیا اس کے بعد منگول واپس آزربہی جان اور ایران لوٹے اور مزید شہروں میں لوٹ مار کرتے ہوئے انہیں تباہ و برباد کر دیا چند مہینوں بعد سبوتائے نے جارجیہ پر پھر حملہ کیا جار چہارم نے منگولوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن ٹیبلیسی کے مقام پر جارجیہ کو پھر شکست ہوئی ان جنگوں نے جارجیہ کو کمزور کر دیا تھا اور جارجیہ نے منگولوں کو کوہکاف کے پہاڑی سلسلے سے گزرنے دیا سردیوں کے موسم میں سبوتائے نے منگول فوج کو پہاڑوں سے گزارا اس سے منگول فوج کا بھاری نقصان ہوا اور منگول تھک گئے جب منگول فوج پہاڑوں سے اتری تو ان کا سامنا لوکل لیزگینز، کیپچیکس، ایلنز اور ولگا بلگارین جیسی فوجوں سے ہوا جن کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ تھی منگولوں نے پہلے حملہ کیا لیکن جلد ہی انہوں نے پسپائی اختیار کی سلیبی اتحادیوں نے منگولوں کا پیچھا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ منگولوں کو بھوک سے مارنا چاہتے تھے لیکن جہاں منگول کمانڈر سبوتائے نے ایک چال چلی سبوتائے نے خفیہ طور پر سلیبی اتحادی کیپچیکس جس کی فوج کی تعداد سب سے زیادہ تھی وہ تحفے میں سونے کے صندوق دیئے تاکہ وہ اتحادیوں سے علیدہ ہو جائیں اسی دن رات کے وقت کیپچیکس سونے کے صندوقوں کے ساتھ اتحادی فوج سے علیدہ ہو گیا اور سبوتائے نے بچے خوچے اتحادیوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا تاہم وہ یہی نہیں رکا اس نے اپنے گھڑسواروں کو حکم دیا کہ کیپچیکس جو کے خزانے کے ساتھ واپس جا رہا تھا اسے بھی قتل کر دیا جائے جس پر منگول فوج نے ایسا ہی کیا اس کے بعد منگولوں نے دریائے والگا کے گنارے پر موجود شہر آسرہ خان پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اب جی بھی اور سبوتائے نے منگول لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جی بھی ابنی فوج کے ساتھ دریائے ڈینی پر جبکہ سبوتائے کریمیا کی طرف چل پڑا منگول کمانڈروں نے یہاں سے یورپ کی سلطنتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی اسی دوران فرار کیپچیکس چہزادہ روس پہنچا اور اس نے منگولوں کے ہاتھوں ہونے والی تباہ کاریوں کا ان سے ذکر کیا موجودہ روس اور یوکرین اس وقت مختلف حاکموں کے زیر اثر تھا منگولوں کے خلاف ان سبی نے ایک اتحاد قائم کیا اس اتحادی فوج کی تعداد ساٹھ ہزار سے زیادہ تھی جس میں بیشتر گھرسوار موجود تھے منگولوں نے اپنی فوج کو جمع کرنے کے بعد اپنا سفیر روسی شہزادے کے پاس بھیجا اور انہیں بتایا کہ منگولوں کی جنگ صرف کیپچیکس سے ہے سو اتحادی جنگ سے باز آ جائیں لیکن اتحادیوں نے اپنی موت پر مہر لگاتے ہوئے منگول سفیر کو قتل کر دیا اتحادی فوج نے دریائے ڈینیپر کے کنارے منگول لچکر پر حملہ کیا وہ اس کوشش میں تھے کہ منگول فوج کا گہراہ کر لیا جائے صوبتائے نے ہزاروں منگولوں کی قربانے کے بعد دریائے کو عبور کیا اور پسپائی شروع کر دی اتحادیوں نے اب سوچا کہ اس فتح کو کیسے اپنے نام کیا جائے کچھ کا کہنا تھا کہ منگولوں کا پیچھا کیا جائے لیکن آخر یہ تیپ آیا کہ ہر شہزادہ الگ الگ اپنی فوج کے ساتھ منگولوں کا پیچھا کرے گا نو دن تک منگول لکاتار بھاگتے ہی چلے گئے اور اس زوران وہ اپنا سامان، قیدی اور سونا چھوڑتے گئے تاکہ دشمن کو لگے کہ وہ جیت رہے ہیں تاہم یہ ایک جال تھا نوے دن کے اختیدام پر کیپچیکس کے گھرسوار اپنی فوج سے بہت دور نکل آئے تھے اس دوران سبوتائے نے پسپائی جاری رکھی اور دریائے کالکا کو عبور کرتے ہوئے ایسائی اتحادیوں کو اپنے پسند کے میدان میں لے آیا اچانک سبوتائے نے بکھرے ہوئے کیپچیکس دستوں پر سامنے سے حملہ کر دیا جبکہ اس کے گھرسواروں نے بکھڑے روسی شہزادوں کے دستوں پر حملہ کیا منگولوں کے یوں اچانک حملے سے اتحادی فوج بوکھلا اٹھی منگولوں نے چاروں طرف سے اتحادی دستوں کو گھیر لیا بچے گچے دس ہزار اتحادی منگولوں کی تلوار سے بسنے کے لیے حفاظتی کیمپوں میں سلے گئے منگولوں نے تین دنوں تک ان کے کیمپوں پر تیروں اور بارود کے گولے برساتے رہے آخر تین دن کی سخت مضاہمت کے بعد اتحادیوں نے منگولوں کے آگے جان بخشنے کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے لیکن اتحادی جیسے ہی حفاظتی کیمپ سے نکلے تو منگولوں نے ان پر حملہ کر دیا اتحادی فوج نے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے جبکہ چاند ایک دستے ہی بھاگنے میں کامیاب ہوئے صوبتائے نے بچی کچی اتحادی فوج کو چن چن کر قتل کیا اتحادی فوج کے ہر دس میں سے صرف ایک جنگجوہی موت یا گرفتاری سے بچنے میں کامیاب رہا اور جنگ کے بعد منگولوں نے روسی شہزادوں کی لاشوں پر دسرخواں سجائے اس فتح کے بعد صوبتائے بہیر کزوین کے دوسری جانب سے منگولیا واپس لوٹا اور اس نے رسے میں موجود مزید شہروں کو فتح کیا منگولیا واپسی پر چنگیز خان نے صوبتائے کو ایک اور مہن سومپی جس میں شیش شاہ کو منگول فوج کو کمک نہ دینے پر سزا دینی تھی منگول اب شہروں کو فتح کرنے کا ہنر سیکھ چکے تھے چنانچہ چنگیز خان نے جلد ہی شیش شاہ کی سلطنت پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا تھا تاہم چین پر حملے سے پہلے چنگیز خان اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کا بازو شدید زخمی ہو گیا چنگیز خان کو منگولیا جانے کا مشورہ دیا گیا لیکن اس نے منگولیا جانے سے انکار کیا اور چین پر حملہ جاری رکھا اور آخر 18 اگس 1227 عیسوی کو 66 سال کی عمر میں چنگیز خان کی موت ہو گئی اور یوں شیش شاہ پہلا اور آخری بادشاہ تھا جو چنگیز خان کے ہاتھوں مارا گیا تھا چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے قوانین اور اس کے جنگجوب بیٹوں کی بدولت اس کی سلطنت بڑھتی ہی چلی گئی اپنی موت سے پہلے چنگیز خان نے اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا تاکہ کسی ایک کو نیا خاکان منتخب کیا جا سکے روایات کے مطابق باپ کے مرنے کے بعد تخت کا واری سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا سو چنگیز خان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو تخت کے لیے منتخب کیا جس پر چگتائی کہ جسے چنگیز خان کا پہلا اور حقیقی بیٹا مانا جاتا تھا نے اپنے باپ سے کہا کہ جوچی ہم میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ہم اسے خان کے طور پر قبول کریں گے چنگیز خان نے سلطنت کو انتشار سے بچانے کے لیے اپنے ہر بیٹے کو سلطنت میں سے حصہ دیا اس نے اپنے تیسرے بیٹے اغدائی خان کو تخت کے لیے منتخب کیا جوچی کو ایران اور یورپ چغدائی کو وز ایشیا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو منگولیا کا علاقہ دیا چنگیز خان مر چکا تھا تاہم اس کے بیٹوں اور اس کے پوتوں نے اس کی بنائی ہوئی سلطنت کو مزید پھیلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اور منگولوں کے اندر فتح کا جذبہ اب بھی مضبوط تھا جیبی اور سبتائے کے ہاتھوں یورپ پر ہونے والی تباہی تو صرف آغاز تھا کیونکہ منگولوں نے ابی باتو خان کی زیر قیادت یورپ میں مزید تباہی مچانی تھی بارہ سو انتیس ایسی میں چنگیز خان کی موت ہوئی تھی جس کے بعد اس کا بیٹا اغدائی خان منگولوں کا نیا خاکان بنا تھا وہ ایک باستلاحیت خان تھا جس نے منگولوں کو ایک ٹیکس پر مبنی سلطنت میں تبدیل کیا اور دار الحکومت کروکرم کی تعمیر کا کام شروع کیا اس نے یاسا کا قانون تیار کیا جس میں کاغذی کرنسی متعرف کروائے گئی تھی اور مذہبی رواداری کی کلچر کو نافذ کرتے ہوئے ہر ایک کے لیے سیول سرویس امتحانات تیار کیا گئے تھے اگلی چند دہائیوں میں منگول سلطنت کی فتحات تین اہم سمتوں پر مرکوز تھی ایشیا مشرق وصہ اور یورپ بارہ سو پینتیس ایسی میں منگول کرلتائی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑا لشکر یورپ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا جائے جس پر ایک لاکھ تیس ہزار کا لشکر جوچی کے بیٹے باتو خان کی کمان میں یورپ داخل ہوا بارہ سو سنتیس ایسی میں ولگا بلغاریا فتح ہوا اور اس سال کے موسم گرمہ کے آخر تک ڈان ندی کے مشرق تک کی تمام زمینیں منگولوں کے قبضے میں تھی نویمبر میں باتو خان نے ولادی میر سیسٹو کے شہزادے یوری کے پاس اپنا سفیر بھیجا اور اس سے اطاق کا مطالبہ کیا ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اس سفارت خانے کے دوران کیا ہوا لیکن جنوری بارہ سو اٹھتیس ایسی میں شہزادہ ولادی میر کا دار الحکومت منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوا بارہ سو اٹھتیس اور بارہ سو انتالیس ایسی میں بہت سے روسی شہزادوں اور ان کے دار الحکومت کو منگولوں نے تباہ کر دیا منگول تیزی سے شہروں کو فتح کرتے گئے تاکہ سلی بھی ان کے خلاف دوبارہ متحد نہ ہو جائیں منگولوں کے سفانی حملے میں صرف نگوڑ نامی شہر ہی بچا جس نے منگولوں کے آگے ہتھیا ڈال دیئے تھے بارہ سو انتالیس ایسی میں منگول ڈان ندی کی طرف دوبارہ لوٹے باتو خان نے چند دس سے جنوب کی جانب کفکاس کے علاقے کو فتح کرنے کیلئے بھیجے اسی دوران مونگ کے خان اپنی فوج کے ساتھ منگولی اصل آ گیا اور منگولوں نے موسم بہار میں مقامی قبیلوں سے نئے دستے بھرتی کیے اسی سال کی گرمیوں میں منگولوں نے دوبارہ یورپ پر حملہ کیا اور سب سے بڑے شہر کیوو کا محاصرہ کیا اور آخر تین ماہ کے طویل محاصرے کے بعد منگولوں کا شہر پر قبضہ ہو گیا منگولوں نے یہاں پچاس ہزار کی آبادی کا قطریام کیا اور بعد میں یہ علاقہ گولڈن ہول سلطنت کے نام سے مشہور ہوا اب منگول سارے یورپ کو فتح کرنا چاہتے تھے جس کے لئے انہوں نے مکمل معلومات حاصل کی دسمبر بارہ سو چالیس ایسیو میں منگول پولینڈ اور ہنگری پر حملے کیلئے تیار تھے باتو خان نے ہنگری اور پولینڈ کے بادشاہوں کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور اطاعت کا مطالبہ کیا لیکن باتو خان کے دونوں سفیروں کو ان بادشاہوں نے قتل کر دیا تھا عوض یورپ پر حملے کیلئے منگولوں نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا پہلا لشکر بائیڈا اور کیڈان کی زیر قیادت پولینڈ پر حملے کیلئے نکل کھڑا ہوا دوسرا لشکر باتو اور سبوتائے کی زیر کمان کارپیتھیان ماؤنٹین کے پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ہنگری میں داخل ہوا جبکہ تیسرا لشکر دریائے ڈینیوب کو عبور کرتے ہوئے ہنگری پہنچا بارہ سو چالیس ایسیوی کے اواخین میں منگولوں کا پہلا لشکر اپنی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ پولینڈ پہنچا تھرٹین فروری بارہ سو اکتالیس ایسیوی میں منگولوں نے پولینڈ کے دو شہروں کو فتح کیا اور پھر منگولوں نے پولینڈ کے کیپیٹل کریکوف کو فتح کرنے کے بعد تمام آبادی کو قتل کر دیا اس کے بعد منگولوں نے سلیشیہ نامی شہر کا محاصرہ کیا لیکن انہیں جاسوسوں نے خبر دی کہ بوہیمیا کی جانب سے ایک بڑی فوج کمک کے طور پر آ رہی ہے بارہ سو اکتالیس ایسیوی میں پولینڈ نے لگنیسا کے مقام پر منگولوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے میدان سجایا دونوں فوجیں نو اپریل بارہ سو اکتالیس ایسی کو لگنیسا کے مقام پر جمع ہوئیں پولینڈ کی فوج کی قیادت ہنری کر رہا تھا کہ جس کی فوج کی تعداد آٹھ ہزار تھی جبکہ منگولوں کے پاس صرف سات ہزار کی مختصر فوج تھی لگنیسا کا میدان دو چھوٹے دریاؤں سے گرہ ہوا تھا ہنری کی فوج میں تین دسے گھڑسوار جبکہ دو دسے پیدل تھے منگول کمانڈروں نے اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا پولش آرمی کے گھڑسواروں نے منگول لشکر کے ہر اول دسے پر حملہ کیا جسے منگول دسے نے پیچھے دکھیل دیا جس پر ہنری نے تمام گھڑسوار دسے لرنے کے لیے بھیج دیئے اس حملے سے منگول پیچھے ہٹنے لگے یہاں تک کہ ان کے مخالف اپنے لشکر سے کافی دور نکلائے اس پر منگولوں کی دائیں اور بائیں جانی موجود دسوں نے منگول کمانڈر کی جانب سے اشارہ ملنے پر میدان میں آگ لگا دی جس سے پولش فوج کو کچھ دکھائی نہ دیا اسی دوران منگول گھڑسواروں نے الجی ہوئے پولش دسوں پر تیروں کی بارش کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنری کی تمام گھڑسوار فوج منگولوں کے ہاتھوں ماری گئی اس کے بعد منگولوں نے ہنری اور اس کے بچے خوشے پیدل دسوں کو بھی قتل کر دیا جب منگول کمانڈر بائیڈا لگنیسا کے مقام پر پولش فوج کا قتل عام کر رہا تھا تو چھے سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہنگری کا بادشاہ کنگ بیلا باتو اور سبوتائے کے خلاف اپنی فوج کی صفبندی کر رہا تھا کنگ بیلا دریا کے اس پار منگول فوج کے انتظار میں تھا جبکہ دریا سیلابی پانی کی وجہ سے تویانی میں تھا دریا کو پار کرنے کے لیے صرف ایک ہی پول تھا منگول فوج پندرہ سے بیس ہزار کے لگ بگ فوجی دستے پر مشتمل تھی جبکہ ان کے مقابلے میں ہنگری کی فوج چالیس ہزار کے مضبوط ترین جنگجوہوں پر مشتمل تھی جس میں بیش سر ٹیمپلرز بھی شامل تھے رات کے اندیرے میں منگولوں نے دریا کو عبور کرنا چاہا لیکن ہنگیرین آرمی کو منگولوں کے آنے کی اطلاع مل گئی جس پر ہنگری نے منگولوں کے دو تمانوں کو شکزی اور باقی منگول فوج پیچھے ہٹنے لگی اس سے ابتدائی فتح کے بعد ہنگری نے چند دستے پل کی حفاظت کے لیے چھوڑے اور واپس کیمپوں کی طرف چل پڑے اس معمولی فتح پر ہنگری کی افواج نے خوب جشن منایا اور انہوں نے سمجھا کہ منگول پسپا ہو چکے ہیں لیکن گیارہ اپریل بارہ سو اکتالیس عیسوی کی صبح کو صوبتائی نے ایک دستہ دریا کے تنگ بہاؤ سے گزارتے ہوئے پل پر موجود ہنگریین فوج کے اکب پر حملہ کرایا جبکہ وہ خود جنوب کی جانب اپنے دستوں کے ساتھ پل بنانے میں مصروف ہو گیا اسی دوران باتو باقی فوج کے ساتھ پل کی جانب چل پڑا منگولوں کے پہلے دستے نے پل پر موجود ہنگریین فوج پر اچانک حملہ کر کے اسے ختم کر دیا ادھر جیسے ہی کنگ بیلا کو منگولوں کی اس پیش قدمی کا معلوم ہوا تو وہ اپنی فوج کے ساتھ منگولوں کے مقابلے میں چل پڑا اس دوران منگول پل کو عبور کر چکے تھے موہی کے مقام پر دونوں فوجیں عامنے سامنے ہوئیں باتو خان کے دستے مسلسل گہراو کا شکار ہو رہے تھے اس سے پہلے کہ منگول باق کھڑے ہوتے سبوتائے نے حیرت تنگیز سور پر دریا کو عبور کیا اور باتو خان کی فوج سے آملا باتو اور سبوتائے نے ہنگیریین فوج کو چاروں اطراف سے گہر لیا ہنگیریین فوج نے منگولوں کے اس محاصرے کو توڑنا چاہا لیکن وہ اس میں ناکام رہے بعد میں منگولوں نے خود کنگ بیلا کو بھاگنے دیا جبکہ اس کی تمام کی تمام فوج کو منگول فوج نے قتل کر دیا اور یوں ہنگری کی فوج کا نام و نشان تک نہ رہا کنگ بیلا تو جان بچا کر بھاگ گیا لیکن ہنگری کی تمام آبادی سبوتائے کے لشکر کے رحم و کرم پر تھی منگولوں کے سامنے اب کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو کہ ان کا مقابلہ کر سکے منگول اب یورپ کے مزید علاقوں کو فتح کرنا چاہتے تھے لیکن اسی دوران اغدائے خان کی موت ہو گئی جس پر باتو خان اپنی فوج کے ساتھ نئے خان کے انتخابات کے لیے منگولیہ واپس سلا گیا جس سے یورپ منگولوں کی حملے سے محفوظ رہا منگولوں نے 1219 سے 1221 کی مہم کے دوران خوارزمی سلطنت کو شکست دی تھی چنگیز خان کی موت کے بعد منگول سلطنت آئیسہ ائیسہ تبدیل ہو رہی تھی لیکن منگولوں میں نئی سلطنت کو فتح کرنے اور دولت کو جمع کرنے کی خواہش اب بھی مسوط تھی منگولوں کی یلغار کے سامنے صرف مملوک اور سلجوک ہی کھڑے ہو پائے تھے جبکہ مملوکوں نے تو این جالوت کے مقام پر منگول لشکر کو شکست دیتے ہوئے مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی بچالی تھی 1221 سیسوی کے موسمیں بہار میں دریائے سندھ کے کنارے ہونے والی جنگ کے بعد خوارزمی شہزادہ زلال الدین خوارزمی پسپائی اختیار کرتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوئے جبکہ منگول دستوں نے بھی ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا اگلے تین سال جلال الدین نے اپنی فوج کو جمع کرنے میں گزارے زلال الدین نے دلی کی مملوک سلطنت کے سلطان سے چنگیز خان کے خلاف اتحاد کرنے کی کوشش کی لیکن مملوک سلطان نے چنگیز خان کے ڈر کی وجہ سے جلال الدین کو مدد دینے سے انکار کر دیا جس پر خوارزمی شہزادہ اپنی فوج کے ساتھ لاہور سے ایران سلا گیا اور خوارزم شاہ کی موت کے بعد زلال الدین نے خوارزمی تخت پر خود کے سلطان ہونے کا احلان کیا چند سال پہلے ایران اور جارجیا سوو تائی کے حملوں سے کمزور ہو چکے تھے لہٰذا سلطان کو اپنی سلطنت کو وسیع کرنے میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں سلطان نے دار الحکومت کو تبریز منتقل کیا جو کہ منگولوں کی پہنچ سے کسی حد تک دور تھا اسی سال سلطان نے جارجیا پر حملہ کیا اور بارہ سو چھبیس عیسی میں ہونے والی بیٹل آف گارنی میں سلطان نے جارجیا کو شکرسی اور اس کے بعد سلطان نے ٹیبلیسی پر حملہ کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا بارہ سو ستائیس ایسی میں منگولوں نے سلطان کی ان فتوحات کو روکنے کے لیے ایک چھوٹا لشکر ایران بھیجا جسے سلطان نے رے کے قریب شکرسی اور اس سے سلطان کی سلطنت مزید مصحکم ہوئی سلطان کی مسلسل فتوحات کے پیش نظر ایوبی اور سلیشین نے ایک اتحاد قائم کرتے ہوئے سلطان کے خلاف جنگ لڑی بارہ سو اٹھائیس ایسی میں ایروان کے مقام پر ہونے والی جنگ میں سلطان کو شکست ہوئی سلطان کی شکست کی خبر جیسے ہی اغدائی خان کے دربار میں پہنچے تو اغدائی خان نے ایک لشکر جمعہ خان کی قیادت میں سلطان کے خلاف روانہ کیا بارہ سو اکتیس سیسی میں منگولوں اور سلطان کے درمیان ہونے والی جنگ میں سلطان کو شکست ہوئی جس پر سلطان پسپائی اختیار کرتے ہوئے موجودہ ترکی جا پہنچے اور یہی پر سلطان پر ڈاکوں نے حملہ کیا کہ جس کے نتیجے میں سلطان شہید ہوئے اور سلطان کی شہادت کے بعد باقی ماندہ خوارزمی سلطنت بھی منگولوں کے قبضے میں چلی گئی خوارزمی سلطنت کی تباہی کے بعد اب اگلہ نمبر سلجیوک، سلیشیا اور جہرزیا کا تھا جنہوں نے منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہونا تھا لیکن اگلے دس سالوں کے لیے یہ سلطنتیں محفوظ رہیں کیونکہ منگول اس زوران مشرقی یورپ میں جنگ میں مصروف تھے لیکن جب بارہ سو اکتالیس ایسوی میں اغدائی خان کی موت ہوئی تو اس خطے میں مقرر منگول کمانڈر بائی جو نویان نے سلجیوک سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ منگولوں کی اطاعت قبول کرے جس پر سلطان نے منگول سفیر کو قتل تو نہ کیا لیکن اس کی بیزتی ضرور کی نویان نے سلجیوکی شہر ارزنوم پر حملہ کر کے اس کی تمام عبادی کو ختم کر دیا بارہ سو ترتالیس ایسوی میں نویان تیس ہزار کے مضبوط لشکر کے ساتھ سلجیوک سلطنت پر حملہ آور ہوا سلجیوکی سلطان نے منگولوں کا خلاف ساٹھ ہزار کی فوج جمع کی سلجیوکوں اور منگولوں کے درمیان ہونے والی اس ابتدائی جنگ میں سلجیوکی ہر اول دستے نے منگولوں پر حملہ کیا جس پر منگول پسپا ہونے لگے یہاں تک کہ بیس ہزار پر مشتمل سلجیوکی ہر اول دستہ اپنی فوج سے بہت دور نکل آیا پسپائی کے دوران اچانک منگولوں نے پلٹ کر ایسا وار کیا کہ بیس ہزار کا سلجیوکی دستہ چند ہی لمحوں میں ختم ہو گیا اور یوں اس ابتدائی شکست کے بعد سلجیوکی سلطان نے میدان جنگ چھوڑ دیا بارہ سو اکاون ایسوی میں منگو خان منگولوں کا نیا خان منتخب ہوا اس نے قبلائی کو چین جبکہ ہلاکو کو ایران کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا بارہ سو چپن ایسوی میں ہلاکو خان ایک لاکھ منگول فوج کے ساتھ مصر کے وسطہ میں داخل ہوا اس نے خوارزمی سلطنت کو مکمل طور پر فتح کیا اور فوجوں کے ساتھ ہششین کے قلوں کا محاصرہ کیا کیونکہ ان قرائے کے قاتلوں نے کافی دہشت پھلا رکھی تھی منگول اب محاصرے کے ماہر تھے منگولوں کے ابتدائی حملے سے ڈر کر ہششین سردار نے ہتھیار ڈالتے ہوئے تمام کیلوں کی چابیاں ہلاکو خان کو پیش گئیں ایران کو مکمل طور پر فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ الموتسم کے پاس سفیر بیجا جس کے جواب میں عباسی خلیفہ نے منگولوں کی اطاع سے انکار کر دیا جس پر گیارہ جنوری بارہ سو اٹھاون عیسوی کو منگولوں نے بغداد شہر کو فتح کرنے کی غرص سے کھوج کیا عباسی خلیفہ نے بیس ہزار کا ایک دسہ منگولوں کے ہرول دسے کو روکنے کے لیے شہر سے باہر روانہ کیا جس نے منگولوں کے ہرول دسے کو شکست سی اور فتح کے بعد مسلمان فوج دریا کے کنارے فتح کا جشن منانے میں مصروف ہو گئی اور اگلے ہی روز منگولوں کا مرکزی لشک را پہنچا اور اس نے دریا کے کنارے موجود عباسی دستے کو قتل کر دیا اور منگول شہر کو فتح کرنے میں مصروف ہو گئے عباسی خلیفہ نے حلاقو خان سے امن معایدے کی درخواست کی جسے حلاقو خان نے ماننے سے انکار کر دیا اور آخر کار دس فروری بارہ سو اٹھاون عیسوی کو منگول بغداد شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے تمام عبادی کو قتل کر دیا جبکہ اس تمام قتل و غارت کے دوران صرف یہودی اور ایسائی ہی جان بچانے میں کامیاب ہوئے منگولوں کی اس فتح سے مسلمانوں کے سنہری دور کا اختتام ہوا اور اسلامی تاریخ میں پہلی بار مسلمان خلیفہ سے محروم ہوئے حلاقو خان نے صرف بغداد پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ اس نے مصر کی طرف پیش قدمی کی مصر میں اس وقت ایوبی سلطنت کی حکومت تھی جس کے بیشتر حصوں پر سلیبی اور مملوک قابض سے ایوبی سلطنت نے حلاقو خان کی اطاعت کا اظہار کیا لیکن حلاقو مصر کو فتح کرنے پر طلا ہوا تھا 18 جنوری 1260 عیسوی کو حلاقو خان نے سلیبی اتحادیوں کے ساتھ مل کر مصر کے دار الحکومت حلب کا محاصرہ کیا اور فتح کے بعد حلب کے ساتھ بغداد جیسا ہی سلوک کیا گیا منگولوں کی استباہی کے خوف سے ہمس اور دمشق نے بینہ لڑے ہی حلاقو کے آگے ہتھیار ڈال دیئے لیکن اسی دوران حلاقو خان کو خبر ملی کہ منگو خان سنگ سلطنت کے خلاف جنگ میں بیماری کی وجہ سے مار گیا ہے جس پر حلاقو خان نے تیس ہزار کا لشکر ایک تتاری کمانڈر کٹ بوکا کی زیر کماند چھوڑ کر باقی فوج کے ساتھ منگولیا واپس سلا گیا حلاقو خان کے جانے کے بعد مملوکوں نے منگول سفیر کو قتل کر دیا کٹ بوکا نے ایسائیوں سے مدد کی درخواست کی ادھر مملوک سلطان سیف الدین قدس اپنی فوج کے ساتھ فلسطین روانہ ہوئے کٹ بوکا کو جب سلطان کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ اس وقت دمشق میں تھا منگول جاسوسوں نے اطلاع دی کہ مملوک لشکر منگولوں کی نسبت کئی گناہ بڑا ہے لیکن کٹ بوکا پچیس ہزار کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو گیا ستمبر بارہ سو ساٹھ ایسوی کو مملوک دریائے اردن کو عبور کرتے ہوئے این زالوت کے مقام پر پہنچے جنگ کے میدان میں منگول کمانڈر اپنی فوج کے ساتھ مملوک دسے پر چڑھ دوڑا بلا شبہ منگولوں کا یہ حملہ شدید تر تھا اور اس حملے سے مملوکوں کا ہر اول دسہ بھی پسپا ہونے لگا لیکن اس جنگ میں منگول اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھنسے جا رہے تھے سلطان سیف الدین باقی فوج کے ساتھ اس جنگی نظارے کو دور سے دیکھ رہے تھے ادھر رکن الدین بیبرس پسپائی افتیار کرتے ہوئے باقی فوج سے آمیلے جس پر منگول کمانڈر نے تمام دسوں کو جنگ میں چھوک دیا اس نے دوسرا دسہ مملوکوں کے بائیں جانیب دسوں پر حملے کیلئے روانہ کیا منگولوں کی زنگی چال سے مملوک دسہ پسپا ہونے لگا جس پر سلطان نے دائیں جانیب موجود اضافی فوجی دسے کو بائیں جانیب بھیجا اور پھر اپنے سب سے بہترین گرسوار دسوں کو دائیں اور بائیں جانیب بھروانہ کیا اور اب یہ ایک فیصل اکن حملے کا وقت تھا اور سلطان خود اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے منگول مسلسل حملے کا رہے تھے جب تمام منگول دسے جنگ میں مصروف تھے تو سلطان نے بہترین دسے منگولوں کی دائیں اور بائیں جانیب بھروانہ کیے اور یوں مملوکوں نے منگولوں کو تین اطراف سے گھیر لیا اور جیسے ہی ان کا کمانڈر کٹ بھوکا میدان جنگ میں مارا گیا تو منگول میدان جنگ سے باگ کھڑے ہوئے این ایزالوت کے اس مارکے میں دس ہزار منگول مارے گئے تھے اور مملوکوں کی اس فتح نے منگولوں کو مزید مسلمان علاقوں پر حملے سے روک دیا اور یوں امت مسلمہ فتن تاتار سے محفوظ رہی بارہ سو ساٹھ عیسوی میں لڑی جانے والی جنگ این جالوت جس نے منگول سلطنت کی فتحات کو روک دیا تھا گو کے منگول اب بھی جنگ کے لیے تیار تھے لیکن ان کی یہ جنگیں مسلمانوں یا ایسائیوں کی خلاف نہیں تھیں بلکہ تاریخ میں پہلی بار منگول آپس میں لڑے منگولوں نے یہ جنگیں تخت اور مذہب کے نام پر لڑیں اگلی صدی تک منگول ایشیا پر قابض رہے لیکن ان کی آپس میں خانہ جنگی نے منگول سلطنت کو بکھیر دیا تھا منگول خان منگو بارہ سو انسٹھ ایسوی میں سنگ سلطنت کے خلاف جنگ میں مارا گیا تھا اس کا چھوٹا بھائی ایرک بھوکا منگول درل حکومت کروکرم میں تھا جبکہ ہلاکو اور قبلائی خان جنگی مہم میں مصروف تھے قبلائی خان نے گھر آنے سے پہلے سنگ سلطنت کے خلاف جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اسی دوران ایرک نے چند منگول سرداروں کی مدد سے خود کو منگولوں کا نیا خان منتخب کیا کیونکہ قبلائی کا زیادہ رجحان منگولوں کی بجائے بدھ مذہب سے تھا اس پر قبلائی خان نے خود کو نیا خاکان منتخب کرتے ہوئے اپنے بھائی کے خلاف جنگ کے لیے کھوچ کیا اور یوں منگولوں میں سیول وار شروع ہوئی اس دوران مغرب میں گولڈن ہول سلطنت کے بانی اور چنگیز خان کے پوتے سلطان برکے خان مسلمان ہو چکے تھے اور وہ ہلاکو کے ہاتھوں بغداد کی تباہی دیکھ چکے تھے لہذا سلطان نے ہلاکو کی غیر موجودگی میں ہلاکو کی سلطنت پر حملہ کیا اور اب چنگیز خان کی عظیم منگول سلطنت پانچ حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی ایرک اور قبلائی کے درمیان جنگ دول پکڑ چکی تھی ہم اس جنگ کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتے لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ جنگ بارہ سو ساٹھ عیسی میں شروع ہوئی اور چار سالوں تک مسلسل جاری رہی قبلائی خان نے چین کے خلاف جنگ ختم کرتے ہوئے اپنی پوری طاقت اپنے چھوٹے بھائی ایرک کے خلاف استعمال کی جس پر سنگ سلطنت نے منگولوں کے قبضے میں موجود اپنے علاقوں کو دوبارہ واپس لے لیا ایرک نے شیر شاہ کی سلطنت پر حملہ کرنا ساہا جسے ہلاکو خان نے پسپا کر دیا اسی دوران ایرک اور قبلائی خان نے چغتائی تخت کے لیے اپنے اپنے امیدوار کروکرم میں چھوڑے لیکن ایرک نے قبلائی خان کے امیدوار کو قتل کر دیا جس پر منگول کرلتائی نے چغتائی خان کے پوتے ایلہو کو نیا خان بنایا خان بننے کے بعد ایرک نے نئے خان سے قبلائی خان کے خلاف جنگ میں مدد کی درخواست کی جس پر ایلہو نے نہ صرف مدد دینے سے انکار کیا بلکہ ایرک کے سفیر کو قتل بھی کر دیا ادھر قبلائی خان نے چینی باغیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی فوجوں کے ساتھ چین کا رخ کیا قبلائی خان کے چین جاتے ہی ایرک نے ایلہو کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا جس کے نتیجے میں بہت سے اتحادیوں نے ایرک کا ساتھ چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کا اپنا بیٹا قبلائی خان کے پاس سلا آیا اتحادیوں کی مدد نہ ملنے پر ایرک اکیلا گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے بھائی قبلائی خان کے پاس سلا آیا اور اس نے اپنے بھائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اس کے بعد قبلائی خان منگول سلطنت کا نیا خان بنا منگولوں کی سندرونی جنگ نے انہیں کافی نقصان پہنچایا لیکن قبلائی خان کے خان بننے کے بعد منگول سلطنت مزید وسی ہوئی ادھر ہلاکو اور برکے خان کی آپس میں جنگیں جا رہی تھیں جو کہ خوراسان اور تیانشان کی سرحدوں پر لڑی جا رہی تھیں 1262 ایسی میں ہلاکو خان واپس اپنی سلطنت میں آیا اسی سال ہلاکو خان کا بیٹا اباکہ خان وسط ایشیا کے راستے گولڈن ہول سلطنت پر حملہ آور ہوا جسے نوگائی خان نے شکست تھی لیکن ایرک بوکا کی فوجی کمک کی وجہ سے اباکہ خان نے بہر کزوین کے کنارے نوگائی خان کو شکست تھی اسی دوران ہلاکو خان نے سووتائے کے راستے کوہ کاف کے پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے سلطان برکے خان کی سلطنت میں داخل ہوا ہلاکو کے اس حملے سے پہلے ہی برکے خان کی فوج ہلاکو کے انتظار میں تھی ہلاکو خان کے اچانک حملے سے برکے خان کی فوج پسپا ہونے لگی ہلاکو خان نے برکے خان کے بھاگتے ہوئے دستوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دستہ اپنے بیٹے کی کمان میں روانہ کیا لیکن سلطان برکے خان کی فوج بھاگ چکے تھی اور ال خانی فوج نے سوچا کہ اب آرام کیا جائے تاہم یہ ایک جال تھا کیونکہ سلطان برکے خان اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ آ پہنچے سلطان نے ان پر اچانک حملہ کر دیا اور برکے اور ہلاکو کی فوجوں میں گمسان کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں سلطان برکے خان کی فوج کا پلڑا بھاری رہا جس پر ہلاکو خان کا بیٹا اپنی فوج کے ساتھ باگ کھڑا ہوا اور اس پسپائی کے دوران جب ہلاکو خان کی فوج سردی سے جمع ہوئے دریاء سے گزری تو گھوڑوں کے شدید وزن کی وجہ سے برف ٹوٹ گئی اور ہزاروں ال خانی سپاہی پانی میں ڈوب کر مارے گئے اس عبرتناک شکست کے بعد ہلاکو واپس اپنی سلطنت میں چلا آیا اور سلطان برکے خان نے تمام علاقوں کو دوبارہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا بارہ سو پیسٹھ ایسوی میں ہلاکو خان مار گیا جبکہ بارہ سو چھاسٹھ ایسوی میں سلطان برکے خان بھی وفات پا گئے منگولوں کی آپس میں خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد قبلائی خان نے منگول سلطنت کو یوان سلطنت میں تبدیل کر دیا قبلائی نے دار الحکومت کو خان بالک میں تبدیل کیا جو کہ بعد میں بیجنگ کے نام سے مشہور ہوا شہنشاہ بننے کے بعد اس نے بیس ہزار سکول تعمیر کروائے اور کاغذ کی کرنسی کو ختم کرتے ہوئے اس نے سلور کے سکوں کو جاری کیا اور اس نے چائنہ کو تجارت کے لیے پہلے سے زیادہ آسان بنایا اب قبلائی خان نے فیصلہ کیا کہ چین کو دوبارہ فتح کیا جائے لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے اب نئی جنگی حکمت عملی سے حملہ کرنا ہوگا سنگ چائنہ جانتا تھا کہ منگولوں سے کھلے میدان میں لڑا نہیں جا سکتا لیکن اس زمانے میں ان کے پاس بہترین اور مضبوط کلے تھے ان مضبوط ترین کلوں میں سے ایک کلہ شین جانگ تھا جس کی دوباریں ڈبل تھیں اور کلے میں خوراک بھی کافی مقدار میں موجود تھی قبلائی خان جانتا تھا کہ وہ اپنے دادا چنگیز خان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنی فوج کو بھی اسی طرح تیار کرنا ہوگا جس پر قبلائی خان نے پانچ ہزار جوان کشتیاں چائنیز اور کورین کشتیبانوں سے تیار کرائیں جن کا مقصد چائنیز دریاؤں کو کنٹرول کرنا اور دشمن کی سپلائی کو منقطع کرنا تھا ان کشتیوں پر ستر ہزار جنگجو سوار تھے منگولوں نے شین جینگ کا محاصرہ کیا جو کہ چھ سال مسلسل چاری رہا سنگ سلطنت جانتی تھی کہ اس قیلے کی فتح کے بعد تمام چائنہ ہاتھ سے نکل جائے گا سنگ فوجوں نے سرطور کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے کیونکہ منگولوں نے ایک ایسی منزنیک تیار کی جو کہ تین سو کلو گرام کے پتھر کو پانچ سو میٹر کے فاصلے سے پھینک سکتی تھی اور منگولوں کے طویل محاصرے کے بعد آخر کار بارہ سو تہتر ایسی میں شین جینگ پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا اور منگول سنگ سلطنت کے مزید علاقوں پر حملے میں مصروف ہو گئے سنگ سلطنت کے شہنشاہ کی موت کے بعد سنگ درباریوں نے آٹھ سال کے ایک شاہی لڑکے زہو بین کو تخت پر بٹھایا سنگ سلطنت نے قبلائی خان سے امن مذاکرات کی درخواست کی جسے قبلائی خان نے محصرک کر دیا اور اس پر شہنشاہ نے پسپائی اختیار کرتے ہوئے ایک بحری بیڑا تیار کروایا قبلائی خان نے بحری فوج کو شہنشاہ کے مقابلے کے لیے جمع کیا اور یوں ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ تیرہ مارچ بارہ سو اناسی عیسوی کو لڑی گئی سنگ سلطنت کے پاس ایک ہزار جنگی کشتیاں تھیں لیکن ان میں زیادہ تر کسان اور عام آدمی تھے جبکہ ان کے مقابلے میں قبلائی خان کے پاس تین سو جنگی کشتیاں اور بیس ہزار جنگجو موجود تھے چینی دریا خوفناک جنگ کا منتظر تھا چائنیز کشتیاں ایک لائن میں منگولوں کے مقابلے کے لیے تیار کھڑی تھی جنگ کا آغاز یوان کی جانب سے ہوا کہ جو اپنی چھوٹی کشتیوں پر سوار تھے سنگ فوجیوں نے اپنی کشتیوں کی چھتوں کو آگ سے بچانے کے لیے مٹی لگا رکھی تھی اور اس ابتدائی حملے کے نتیجے میں یوان کشتیاں تباہ ہو گئیں قبلائی خان کی فوجوں نے سنگ کشتیوں کو دونوں اطراف سے گیر رکھا تھا اور انہوں نے چائنیز کو مجبور کیا کہ وہ خوشک میوہ اور دریا کا پانی پیئیں لیکن اس سے چائنیز فوج کے حوصلے پس نہ ہوئے یوان فوجوں نے قبلائی خان کے حکم پر اپنی کشتیوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور چائنیز کشتیوں کے دائیں اور بائیں بازوں پر حملہ کیا چائنیز بڑی بے زگری سے لڑے اور قبلائی خان کی فوج کا بھاری نقصان بھی ہوا جس پر اچانک قبلائی خان نے فوجوں کو حملے سے روکتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور قبلائی خان کی کشتیوں سے ہنسنے اور گانے کی آواز آنے لگی سنگ سپاہیوں نے سوچا کہ قبلائی کی فوجیں پسپا ہو رہی ہیں لہٰذا وہ آرام کرنے لگے لیکن یہ گانا آخری اور فیصلہ کن حملے کا اشارہ تھا قبلائی خان نے تمام جوان نیوی سنگ کشتیوں کے درمیان میں حملے کے لیے روانہ کی قبلائی کے اس حملے سے سنگ فوجوں کی طاقت کمزور ہو گئی جس پر چینی شہنچا نے نا امید ہو کر دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی زاؤ بینگ سنگ سلطنت کا آخری شہنچا تھا اور چائنہ پر اب قبلائی خان کی حکومت تھی بارہ سو چو سو ٹی سو میں منگولوں کا خان بننے کے بعد قبلائی خان نے اپنے دادا چنگیز خان کے خواب کو پورا کرنے کی تیاریاں شروع کی منگولوں کا ماننا تھا کہ اس زمین پر حکومت صرف منگولوں کی ہے ان کے اس یقین نے انہیں جاپان پر حملے کے لیے احمادہ کیا منگول سلطنت کے اس دوسرے سیزن کے پہلے اپیسوڈ میں ہم منگول سلطنت کے جاپان پر حملے کی داستان پیان کریں گے جاپان پر قبلائی خان کے حملے کی ایک بڑی وجہ بارہ سو بیس سے بارہ سو ساٹھ ایسوی کے درمیان جاپانی بحری کذاکوں کے کوریا پر حملے تھے جاپانی حملہ آوروں کو روکنے کیلئے منگولوں نے بارہ سو انسٹھ ایسوی میں کوریا کو فتح کر کے اسے منگول سلطنت میں شامل کر لیا اس زوران جاپانی منگولوں کے اصل دشمن یعنی کہ سنگ سلطنت سے تجارت کرتے رہے بارہ سو ساٹھ ایسوی میں قبلائی خان نے جاپان میں اپنا پہلا سفیر بیجا اور جاپانیوں کو اطاعت قبول کرنے کا کہا لیکن جاپان نے منگول خان قبلائی کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا اب ظاہر ہے منگول خان کو انکار کرنا کوئی معمولی بات تو نہ تھی قبلائی خان نے جاپان پر پہلے حملے کے لیے فوجیں تیار کریں جاپان نے کوریا میں بغاوت کروانا چاہی تاکہ منگولوں کے جاپان پر حملے کی تیاریاں سست کر جائیں لیکن منگولوں نے کوریا کی اس بغاوت کو کچھڑ ڈالا ادھر جاپان میں ہوزو ٹھوکمونی نے سامورائی جنگجو کیوشو جزیرے پر روانہ کیے منگولوں نے جاپان پر پہلا حملہ بارہ سو چھوہتر ایسی میں کیا منگولوں نے سب سے پہلے جاپانی جزیرے ایکی اور سوشیما پر حملہ کیا یہاں جاپانی سامورائی وارئیرز نے منگولوں کا منگولوں کو ہی حاصل ہوئی ان دونوں جزیروں کو فتح کرنے کے بعد منگول نویمبر کے شروع میں کیوشو ہیکیٹا بے کے ساحل پر پہنچے جاپانی ساحل پر صرف پینٹی سو جاپانی سامورائی جنگجو تھے جن کا اس سے پہلے باہر کی دنیا سے کوئی سامنا نہیں ہوا تھا اور انہیں زیادہ جنگی چالوں کا بھی تجربہ نہیں تھا لیکن جاپانی منگولوں کی طرح تیراندازی اور گڑسواری کے ماہر تھے حملے کی ابتداء میں سامورائیوں نے تیر چلائے جس کے جواب میں منگولوں کی طرف سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں پھر منگولوں نے جنگی آلات بجاتے ہوئے پیش قدمی کی جنگ کی شروعات میں جاپانی بڑی بے جگری سے منگول حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے رہے منگولوں کے لیے ساحل پر حملہ مشکل کھڑی کر رہا تھا کچھ تاریخی دستاویزات کے مطابق منگولوں نے ابتدائی حملے میں بارود نمہ ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا جس سے کہ بہت سے جاپانی مارے گئے اور منگول سامورائی صفوں کو توڑتے ہوئے آگے پڑنے لگے لیکن آگے سامورائی تیر اندازوں نے منگولوں کا راستہ روک لیا سامورائی تیر اندازوں نے منگولوں کو نا صرف روک دیا بلکہ ان کی شدید تیر اندازی سے یوان کمانڈر لیوفو شانگ مارا گیا جس کے بعد منگولوں نے پسپائی اختیار کی اور واپس منگولیا کا روک کیا جاپانی تاریخ کے مطابق واپس زاتے ہوئے منگول لشکر کا سامنا ایک سمندری طوفان سے ہوا جس کی تباہی سے آدھے سے زیادہ منگول لشکر سمندر میں غرق ہو کر مارا گیا بارہ سو پھ جتر ایسی میں قبلائی خان نے ایک اور سفیر جاپان بیجا لیکن اب کی بار جاپانیوں نے قبلائی خان کے سفیر کو قتل کر ڈالا جس کی وجہ سے منگولوں کی طرف سے ایک اور حملہ یقینی تھا بارہ سو اناسی ایسی میں قبلائی خان نے چین کو فتح کرتے ہوئے اپنے دادا چنگیز خان کا خواب پورا کر دیا چین کی فتح کے بعد قبلائی خان کی فوج میں مزید اضافہ ہو گیا قبلائی خان نے چین سے فوج جنگی جہاز اور رسط کا ایک بڑا زخیرہ جاپان پر حملے کے لیے تیار کروایا ادھر جاپان میں ہوج اور ٹھکومونی چین کی فتح کے بعد فوجی تیاریاں کرنے لگا فوجی تیاریوں کے بعد اس نے ہیکیٹا بے کے ساحل پر بیس کلومیٹر تک ایک نئی حفاظتی دیوار بنوائے بارہ سو اکاسی ایسی میں قبلائی خان جاپان پر حملے کے لیے تیار تھا قبلائی خان کے اس دوسری حملے میں منگول لشکر کی تعداد ایک لاکھ تھی جو کہ دو حصوں میں تقسیم تھے پہلے حصے میں چالیس ہزار کی فولس تھی جو کہ منگول کھیٹینز اور کورین سپاہیوں پر مشتمل تھی دوسرا ساٹھ ہزار فوج کا حصہ فتح کی ہوئے چین سے تھا منگولوں کے دوسرے حملے میں پہلے فوجی دسے نے بارہ سو اکاسی ایسی میں جاپانی جزیرے ایک ہی پر حملہ کیا اور دو ہفتوں کے محاصرے کے بعد منگولوں کا اس جزیرے پر قبضہ ہو گیا جب منگول فوج جاپانی ساحل کیوشو پہنچی تو اب کی بار انہیں ساحل پر مضبوط دیواروں اور پہلے سے زیادہ سامورائی فوجوں کا سامنا کرنا پڑا جولائی کے آخر میں منگول فوج کا دوسرا حصہ بھی یہا پہنچا جو کہ چینی سپاہیوں پر مشتمل تھا جن کا اس طرح کے دشمن سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ منگول لشکر میں زیادہ تعداد چینیوں کے تھی اور ان کے ساتھ ساتھ کورین بھی تھے اور ان کے درمیان باہمی روابت کے لیے زبان ایک بہت بڑا مسئلہ تھی جون کے آخر اور اگست کے شروع میں یوان فوج مکمل طور پر جنگ میں مصروف تھی رات کے اندھیرے میں جاپانیوں نے چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر منگولوں کے رسد والے بڑے جنگی جہازوں کو بارو سے تباہ کرنا شروع کر گیا پندرہ اگست بارہ سو اکاسی ایسی میں پہلے کی طرح ایک اور سمندری طفان آ پہنچا اب ایک طرف جاپانی سامورائی اور دوسری طرف سمندری طفان تھا پندرہ اور سولہ اگست کو منگول فوج سمندری طفان سے بچتا بچاتا واپس جلا گیا لیکن اس طفان میں چینی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ سمندر میں غرق ہو گیا اور منگولوں کا جاپان کو فتح کرنے کا خواب پھر کبھی پورا نہ ہو سکا منگولوں کے جاپان پر حملے نے انہیں شدید معاشی نقصان پہنچایا بارہ سو اکاسی ایسی میں قبلائی خان کی بیوی چابی کی موت ہو گئی اور بارہ سو چھاسی ایسی میں قبلائی خان کا بیٹا بھی مر گیا ان دونوں کی موت کے بعد قبلائی خان نے حکومت کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی اور وہ مسلسل چھراب پینے لگا جاپان کے بعد ویٹنام برما اور جاوہ پر قبلائی خان کی حملے بھی ناکام رہے کیونکہ وہاں کے گرم موسم اور جنگلات نے منگول گرسواروں کو زیادہ دیر ٹکنے نہ دیا ان تمام ناکامیوں کے بعد قبلائی خان کو طبت اور اپنے کزن کائیڈو اور نویان کی طرف سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا بارہ سو چورانوے میں قبلائی خان کی موت ہو گئی اس کے موت کے بعد جوان کے تخت پر اس کا پوتا تیمور الچائیتو تخت نشین ہوا اور عظیم منگول سلطنت مختلف تکروں میں بکھڑ گئی قبلائی خان کے جابان پر ناکام حملوں کے بعد اب منگول خان کی نظریں جنوب مشرقی ایشیا کی جانب تھی جہاں میانمار انڈونیشیا اور ویٹنام نے منگول خان کے حملوں کا سامنا کرنا تھا لیکن منگولوں کو اس صدی کے شروعات میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں اب منگول ان فتوحات سے محروم ہو چکے تھے منگول سیریز کے اس دوسرے سیزن کے دوسرے اپیسوڈ میں ہم منگولوں کے ویٹنام پر حملے کی داستان بیان کریں گے تیرمی صدی ایسی میں ویٹنام دو آزاد ریاسوں میں تقسیم تھا شمال کی جانب ڈائی وی ایٹ اور جنوب میں چمپا نامی سلطنت قائم تھی ڈائی وی ایٹ نے بارہ سو اٹھاون ایسی میں پہلی بار منگولوں سے جنگ لڑی قبلائی خان نے اپنے جینرل یوری ینگ کی ڈائی جو کہ مشہور منگول کمانڈر صوبہ دائے کا بیٹا تھا کلشکر دے کر ڈائی وی ایٹ پر حملے کیلئے روانہ کیا منگول کمانڈر یوری ینگ کی ڈائی نے پہلے حملے میں ویٹنامی فوج کو شکست دیتے ہوئے انہیں ریٹ سی تک پسپا کر دیا بارہ سو اٹھاون ایسی میں ڈائی وی ایٹ کے نئے بادشاہ نے مزید منگول حملوں سے بسنے کے لئے خیراج کی رقم تحفے اور اپنا سفیر منگول خان قبلائی کے دربار میں بھیجا جو کہ کمیاب رہا اس حملے میں منگول کمانڈر نے یہ اندازہ لگایا کہ ویٹنام کا موسم منگول فوج کے لئے انتہائی سخت اور گرم ہے چیمپا سلطنت منگول خان کو خیراج کی رقم دینے پر تیار ہو گئی لیکن قبلائی خان نے ویٹنام کی ان دونوں ریاستوں کو اپنی اطاعت کرنے کا کہا جنہیں ان دونوں ریاستوں نے مصرک کر دیا بارہ سو اناسی ایسی میں سنگ سلطنت کو قبلائی خان نے فتح کر لیا جس کے بعد منگول سلطنت کی سرحدیں ویٹنام کے ساتھ لگنے لگیں قبلائی خان اب ان دونوں ریاستوں کو فتح کرنا چاہتا تھا ان ویٹنامی ریاستوں کو فتح کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ علاقہ جگرافیائی لحاظ سے انتہائی بہترین تھا اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد ایشیا کی تجارت پر قبلائی خان کا کنٹرول ہو جاتا بارہ سو بیاسی ایسی میں قبلائی خان نے ویٹنام پر حملے کا حکم دیا دسمبر بارہ سو بیاسی ایسی میں سوگو تو جس نے سنگ سلطنت کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا قبلائی خان کی حکم سے پانچ ہزار فوج اور سو جنگی کشتیوں کے ساتھ بارہ سو تریاسی ایسی میں چیمپا سلطنت کے دار الحکومت وجایہ کی بندر گھا پر پہنچ جا جس کے بعد سوگو تو نے وجایہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا جبکہ اس حملے میں بادشاہ اور شہزادہ حملے کے بعد پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے اور یوں ایک ماہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات میں صرف ہو گئے لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اور جنگ ہوئی جس میں منگولوں کو شکست ہوئی اور منگول واپس اپنے جہازوں کی جانب چلے گئے منگول کمانڈر نے یوان دربار میں مدد کے لیے خط پہ جائے لیکن یہاں سے مدد بہت دیر سے پہنچی کیونکہ زوران قبلائی خان جاپان پر تیسرے حملے کی تیاریاں کر رہا تھا مارچ بارہ سو بیاسی ایسی میں قبلائی خان نے بیس ہزار کا ایک لشکر سو گدو کی مدد کے لیے روانہ کیا اگست بارہ سو چوراسی ایسی میں منگولوں کے ہاتھ ان علاقوں کے نقشے لگے جس کے بعد قبلائی خان نے ایک بڑا لشکر اپنے بیٹے ٹھوکان کی کمان میں وید نام کی طرف روانہ کیا منگولوں سے مقابلے کیلئے شہزادہ ہنگ ڈاؤ تیاریاں کر رہا تھا جنوری بارہ سو پچاسی ایسی میں منگول شہزادہ ٹھوکان اپنی فوج کے ساتھ وید نام کی سرحد کی طرف پڑھنے لگا منگول شہزادے کو روکنے کیلئے جو مقتصر لشکر ہنگ بادشاہ نے بھیجا تھا وہ منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا اب دونوں منگول کمانڈروں نے ہینائی کی جانی پیش قدمی جاری رکھی منگولوں سے لڑنے کے لیے شہزادہ ہنگ ڈاؤ نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اس کے پاس تھا جبکہ دوسرا حصہ اس نے سوگتو کے خلاف روانہ کیا تاکہ وہ قبلائی خان کے بیٹے ٹھوکان سے مل نہ جائے لیکن سوگتو نے اس لشکر کو شکزی اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ ٹھوکان کے ساتھ مل گیا اب منگولوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ڈائی ویئر شہزادہ اپنی فوج کے ساتھ دریا کی جانب بھاکھڑا ہوا اس پر ٹھوکان نے شہر پر قبضہ کر لیا اس پر منگول شہزادہ نے شہر پر قبضہ کرتے ہوئے ایک لشکر شہزادہ کو پکڑنے کے لیے اس کے تاکم میں روانہ کیا لیکن بھاگتے ہوئے شہزادہ نے یہاں پلٹ کر منگول لشکر پر ایسا حملہ کیا کہ سارا منگول لشکر مارا کیا اس سکس کے بعد قبلائی خان کے بیٹے نے اپنے لشکر کے ساتھ واپس منگولیا کی جانب پسپائی اختیار کی اور وہ واپس یوان سلطنت کی جانب چال پڑا لیکن یہ پسپائی اتنی جلدی تھی کہ اس نے دوسرے منگول کمانڈر سوگتو کو اطلاع دیے بغیر ہی پسپائی شروع کر دی جب شہزادہ ہنڈاؤ کی فوج سوگتو کے سر پر آ پہنچی تو اس نے فوج کو پسپائی کا حکم دیا لیکن ویتنامی ان کے تاکب میں تھے اور بہت جلد ویتنامیوں نے سوگتو کو اس کی فوج کے سمیت قتل کر دیا یہ یوان سلطنت کیلئے ایک بہت بڑا دھچکا تھا اس سکس پر قبلائی خان اس قدر غصہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے ٹھکان کو دارالحکومت کروکرم میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہ دی بارہ سو چھاسی ایسی میں قبلائی خان نے جاپان پر ایک تیسرا حملہ کرنا تھا لیکن ان شکستوں کے بعد اس نے حملے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس نے جاپان کے بجائے ڈائیوی ایٹ پر تیسرے حملے کا حکم دیا منگولوں کے اس تیسرے اور آخری حملے میں چورانوے ہزار کی تقتور منگول فوج تھی جو بڑے بحری جنگی جہازوں جن کے تعداد پانچ سو کے لگ بگ تھی پر حملہ آور ہو رہی تھی اب قبلائی خان کے بیٹے کے پاس اپنی عزت کو بھال کرنے کا یہ آخری موقع تھا اکتوبر بارہ سو ستاسی ایسی میں منگول فوج دو حصوں میں تقسیم ہو کر روانہ ہوئی ایک حصہ اٹھارہ ہزار کی فوج کے ساتھ جہازوں پر مسلمان کمانڈر عمر کی کمان میں جبکہ باقی لشکر ٹھوکان کی کمان میں تھا دسمبر میں مرکزی لشکر ڈائی وی ایٹ کی سرحد پر پہنچا اور ابتدائی دستوں کو شکر زیتا ہوا ہینائی جا پہنچا جہاں منگول شہزادہ بحری فوج کا انتظار کرنے لگا لیکن جنوری بارہ سو اٹھاسی ایسی میں کی آخر تک کچھ منگول بحری جہاز سمندری طفان سے غرق ہو گئے جبکہ کچھ جہازوں پر ڈائی وی ایٹ جہازوں نے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا تھا ٹھوکان نے ہینائی شہر کو فتح کرنا چاہا کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی مارس کے آخر میں قبلائی خان کے بیٹے نے اپنی فوجوں کو پسپائی کا حکم دیا لیکن ویتنام سے پسپائی بھی کوئی آسان کام نہ تھا اس پسپائی کے دوران ویتنامی جنگجوہوں نے جنگلوں میں پھندے لگا کر منگولوں پر حملے کیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے منگولوں کے تمام جہازوں کو تباہ کر دیا بارہ سو اٹھاسی ایسوی قبلائی خان کے لیے انتہائی برا سال ثابت ہوا کیونکہ ٹھوکان کا آدھے سے زیادہ لشکر دشمن کے ہاتھوں مارا گیا تھا جبکہ بحری جہاز تمام کے تمام سمندری طوفان اور ویتنامی فوج کے ہاتھوں تباہ ہو چکے تھے منگولوں کے ان حملوں سے ویتنامی ریاستوں کا کافی نقصان ہوا تھا اسی لیے وہ منگولوں کے دوبارہ حملوں سے بچنے کے لیے انہوں نے قبلائی خان کو تسلیم کرتے ہوئے اسے خراج زینہ شروع کر دیا تیرونی صدی عیسوی کے درمیان میں جب منگول سلطنت میں سیول وار شروع ہوئی تو اس زینہ کے بعد عظیم منگول سلطنت چار حصوں میں تقسیم ہو گئی جو کہ چغتائی خانٹ گولڈن ہورڈ ایل خان اور یوان سلطنت میں شامل تھے اور اس تقسیم کے بعد ہی منگولوں نے انڈیا پر حملے کیے آج کی اس ویڈیو میں ہم منگول سلطنت کے ہندوستان پر حملے کی تاریخ جانیں گے ہندوستان اور افغانستان کی وسی علاقے پر اس وقت غوریوں کی حکومت تھی بارہ سو دو ایسی میں سلطان شاہبدین محمد غوری کی وفات کے بعد ان کے غلاموں نے ہندوستان میں دھیلی سلطنت کی بنیاد رکھی جبکہ افغانستان میں خوارزم شاہ نے قبضہ کر لیا دلی میں سلطان شمس الدین التمش نے ایک وسی عرصے تک حکومت کی اگلے تین سو سالوں تک دھیلی سلطنت اپنے وقت کی طاقتور ترین سلطنت بن چکی تھی دھیلی سلطنت اور منگول سلطنت کا تعلق بارہ سو بیس عیسوی سے شروع ہوا جب چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت پر حملہ کر کے سلطان جلال الدین کا تاقب کیا سلطان جلال الدین خوارزمی خوارزم شاہ کے بیٹے تھے جو چنگیز خان سے لڑتے لڑاتے ہندوستان جا پہنچے چنگیز خان نے اس وقت ہندوستان پر حملہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس وقت چنگیز خان تین محاضوں چائنہ ایران اور ورس ایشیا میں جنگ میں مصروف تھا بارہ سو سو سائیس عیسوی میں چنگیز خان ٹینگرز کے خلاف جنگ کے بعد مارا گیا سلطان شمس الدین التمش کے دور حکومت میں دھیلی سلطنت اروج پہ تھی آنے والے دس سالوں تک منگول سلطنت کی سرحدیں دھیلی سلطنت کی سرحدوں تک وسیح ہو گئی تھی بارہ سو تیس عیسوی کی آخر میں پہلا منگول لشکر انڈیا پر حملہ آور ہوا اور منگولوں نے پنجاب اور سندھ پر حملہ کر کے یہاں کے شہروں اور آبادیوں کو تباہ کر دیا دھیلی سلطنت منگولوں سے جنگ نہیں چاہتی تھی اسی لیے سلطان دھیلی نے منگولوں سے دوستانہ تعلق رکھنے کے لیے انہیں تحفے تحاف بیجے بارہ سو اکتالیس عیسوی میں ایک اور منگول لشکر ایک منگول کمانڈر بہادر کے زیرے کمان لاہور پر حملہ آور ہوا اور اس نے لاہور پر قبضہ کر لیا جبکہ بارہ سو پینتالیس عیسوی میں ملتان پر بھی منگولوں کا قبضہ ہو گیا بارہ سو پچاس عیسوی میں پنجاب بھی منگولوں کے پاس سلا گیا دھیلی سلطنت کے سلطان محمود شاہ نے منگولوں کے خلاف کوئی خاص پیش قدمی نہ کی اور جلد ان کا بھی انتقال ہو گیا ان کی وفات کے بعد غیاسودین بلبن نے تخت دھیلی سنبھالا سلطان بلبن نے تخت نشین ہوتے ہی منگولوں کے خلاف پالیسیوں میں تبدیلی کی انہوں نے فوج کو جمع کیا اور وہ تمام علاقے منگولوں سے واپس لے لیے جن پر منگولوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ سلطان بلبن نے منگولوں کی سرحدوں کے ساتھ مضبوط ترین قلعے تعمیر کروائے بارہ سو ساٹھ سے بارہ سو چو سٹھ ایسوی کے دوران قبلائی اور اس کے بھائی ایرک بوکا کے درمیان ہونے والی جنگوں میں بہت سے تاتاری اور منگول بھاگ کر انڈیا میں سے لے آئے سلطان بلبن نے ان سب کا استقبال کیا اور انہیں اپنی سلطنت میں رہنے کے ساتھ ساتھ انہیں فوج میں عالی عہدے بھی دیئے اس سے سلطان بلبن کو یہ فائدہ ہوا کہ انہیں منگولوں کی جنگی چالوں اور ان کی کمزوریوں کا پتہ چل گیا بارہ سو ساٹھ ایسوی کی شروعات میں منگولوں کی انڈیا پر حملے کی پالیسی تبدیل ہو چکی تھی کیونکہ اب منگول آپس میں جنگ لڑ رہے تھے بارہ سو باسٹھ ایسوی میں ایل خانی خان، ہلاکو خان اور گولڈن ہورڈ سلطنت کے خان، برکے خان کے درمیان جنگ ہوئی جس میں فتح برکے خان کو حاصل ہوئی شکست کے بعد ہلاکو خان کی فوج کا وہ حصہ جو کہ نیگو دیری منگولوں پر مشتمل تھا ہلاکو کے لشکر سے علیدہ ہو گیا اور انہوں نے خوراسان میں ایک نئی نیگو دیری سلطنت کی بنیاد رکھی یہ نیگو دیری پنجاب پر حملے کرتے رہتے تھے لیکن بارہ سو پچاسی ایسی میں سلطان غیاس الدین بلبن کو دھچکہ لگا جب ہی نے یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے محمد شاہ جو سلطنت کے وارث سے کونہ گدیری فوج نے حملہ کر کے قتل کر دیا ہے سلطان غیاس الدین بلبن اسی غم میں بارہ سو ساسی ایسی میں انتقال کر گئے ان کے بعد ان کا نا اہل پوتا کے کو بات تخت نشین ہوا ادھر منگول سلطنت میں شمال کی جانب کچھ انقلاب آنے والا تھا کیونکہ منگول خان اور غدائی خان کا پوتا کائیڈو نے قبلائی اور چغدائی سلطنت کے درمیان میں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی تھی بارہ سو بیاسی ایسی میں اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ایک بیٹے دعا کو چغدائی سلطنت میں خان بنا کر بیجا تاکہ ورز ایشیا میں اس کی حکومت مستحی کم ہو جائے دعا اور اس کے بیٹے کتل خواجہ نے اپنی حکومت کو مستحی کم کیا اور بارہ سو نوے ایسی تک انہوں نے نیگو دیری سلطنت کو ختم کر کے وہاں قبضہ کر لیا بارہ سو نوے ایسی میں کیکوباد قتل کر دیا گیا اور ان کی جگہ دھیلی سلطنت کے مشہور سلطان سلطان جلال الدین خلجی نے تخت سنبھالا تخت نشین ہوتے وقت ان کی عمر ستر سال تھی تخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے فوجی قوت کو مضبوط کیا اور بارہ سو بانوے ایسی میں منگولوں کے ہونے والے ایک حملے میں انہیں شکست سے دوچار کیا سلطان جلال الدین خلجی کے دور میں دھیلی سلطنت نے بہت ترقی کی انہوں نے سلطنت کی سرحدیں کابل تک وسیع کر دیں جلال الدین خلجی نہائیت رحمدل سلطان تھے لیکن سلطان کی رحمدلی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بارہ سو چھانوے ایسی میں سلطان جلال الدین خلجی کو ان کے بھتیجے نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا علاہ الدین خلجی کے تخت نشین ہونے کے بعد منگولوں نے ملتان، سندھ اور لاہور پر حملے کر دئیے سلطان علاہ الدین کے کمانڈر علو خان اور زفر خان نے فوجوں کو جمع کیا اور منگولوں کے ایک لاکھ کے لشکر کو جڑان منجر کے مقام پر بدترین شکل سی سلطان علاہ الدین نے منگول حملوں کے خلاف فوج کو مضبوط کیا فصلوں پر ٹیکس لگائے اور جاسوسی کے محکمے کو فروب دیا بارہ سو اٹھانوے عیسی میں منگولوں کی ایک اور فوج انڈیا پر حملہ آور ہوئی اس وقت سلطان علاہ الدین خلجی علغ خان کے ساتھ گجرات میں ہندو راجہ کے خلاف جنگ میں مصروف تھے سلطان نے دھیلی اپنے بہترین کمانڈر زفر خان کے حوالے کیا تھا زفر خان نے فوجوں کو اکٹھا کیا اور منگول حملہ آوروں کو شکست دیتے ہوئے انہیں پسپا کر دیا اس فتح کے بعد زفر خان کی بہادری کے قصے گائے جانے لگے دھیلی میں وہ منگولوں کی خلاف ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے منگولوں کی اس سکست کے بعد دعا خان نے اپنے بیٹوں کتل خواجہ اور تیمور بھوکا کی قیادت میں ایک اور لشکر جس کی تعداد پچاس سے ساٹھ ہزار بتائی جاتی تھی انڈیا پر حملہ آور ہوئے تاریخی حوالوں کے مطابق منگول آندھی اور طفان کی طرح تباہی مچاتے ہوئے دھیلی شہر کے پاس زہ پہنچے اس وقت بھی سلطان علاودین گجرات میں جنگ میں مصروف تھے زفر خان فوج کے ساتھ دریائے جمنا کے پاس زہ پہنچا اور اس نے منگولوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن منگولوں نے انہیں پسپا کر دیا زفر خان کی شکست کی خبر نے دھیلی کے مضافات میں تباہی مچا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں دھیلی شہر مہاجرین سے پھر گیا اس وران سلطان علاودین بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دلی شہر واپرسہ پہنچے سلطان علاودین کو جرنیلوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر خالی کر دینا چاہیے کیونکہ منگول فوج تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ اور طاقتوار تھی لیکن سلطان علاودین نے اپنی تلوار پر بروسہ کرتے ہوئے دیلی شہر سے پندرہ میل دور کیلی کے مقام پر منگول کمانڈر کتلک خواجہ سے جنگ کے لیے نکل پڑے تاریخی حوالوں کے مطابق سلطان علاودین خلجی کی فوج سائس ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھی جن میں سائس سو جنگی ہاتھی بھی شامل تھے جبکہ دور حاضر کے موررخین کے مطابق سلطان علاودین کی فوج ستر ہزار سپاہیوں اور ساس سو جنگی ہاتھیوں پر مشتمل تھی دونوں فوجیں دریائے جمنا کے کنارے صف آرہ ہوئیں زفر خان دائیں جانب جبکہ الگ خان بائیں جانب اپنے دسوں کے ساتھ موجود تھے یوں دونوں فوجیں تین تین حصوں میں تقسیم تھی اس زنگ میں دھیلی فوج بھی منگول فوج کی طرح تربیت زیافتہ اور مضبوط تھی زفر خان اپنی شکست نہیں بولا تھا سو زفر خان نے حکم ملتے ہی اپنی فوج کے ساتھ منگولوں کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا زفر خان کے اس حملے سے منگولوں کے ابتدائی دسے مارے گئے جبکہ باقی سپاہی باغنے لگے زفر خان ان دسوں کے تاقب میں ان کے پیچھے چل پڑے لیکن جلد ہی زفر خان کو معلوم ہوا کہ منگولوں کا مرکزی لشکر ان پر حملہ آور ہو گیا ہے اور بھاگتے ہوئے سپاہی بھی واپس آ رہے ہیں لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی زفر خان چاروں طرف سے منگول فوج کے نرگے میں آ چکے تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ زوران سلطان نے بھی زفر خان کی کوئی مدد نہ کی اور نہ ہی سلطان نے کوئی دس سا ان کی مدد کے لیے روانہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان زفر خان کی عوامی مقبولیت کی وجہ سے انہیں بچانا نہیں چاہتے تھے خیر جو بھی ہو زفر خان آخری دم تک اپنے جانسار سپاہیوں کے ساتھ محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے منگول کمانڈر کتل خواجہ زفر خان کی بہادری سے بے حد متاثر ہوا اس نے زفر خان کو منگول لشکر میں شامل ہونے کی بھی پیشکش کی یہاں تک کہ منگولوں نے زفر خان کو دہلی کا نیا سلطان بنانے کی بھی پیشکش کی لیکن زفر خان آخری دم تک اپنے سلطان کے ساتھ وفادار ہے اور انہوں نے منگولوں کے مطلبات مانے سے انکار کر دیا اس پر منگول کمانڈر نے آخری حملے کا حکم دیا اور چند گھنڈوں کے اندر اندر زفر خان اور ان کی فوج منگولوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی اس فتح کے بعد اگر کتل و خواجہ چاہتا تو سلطان علاو دین کی فوج پر حملہ کر کے اسے ختم کر سکتا تھا لیکن منگول واپس سلے گئے کیونکہ زفر خان سے جنگ کے دوران کتل و خواجہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور اس سے پہلے کہ منگول واپس اپنے وطن پہنچ دے جنگ ایس خان کے طرح کتل و خواجہ کی راستے میں ہی موت ہو گئے یہ منگولوں کا انڈیا کی سرزمین پر کوئی آخری حملہ نہیں تھا کیونکہ تیرہ سو تین ایسی میں نویان تاراغائی نے دھیلی سلطنت پر پھر حملہ کر دیا جبکہ سلطان علاو دین اس وقت جتور کی جنگ سے واپس آئے تھے جس کی وجہ سے ان کی فوج کافی تھکی ہوئی تھی منگولوں نے دھیلی شہر کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ تقریباً تین ماہ جاری رہا لیکن زوران انڈیا کے تبتے ہوئے گرم موسم نے تاراغائی فوج کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا اور یوں منگولوں کا یہ بھی لشکر واپس سلا گیا تیرہ سو چار سے تیرہ سو آٹھ اسوی تک انڈیا پر منگولوں کے مزید حملے جاری رہے لیکن اب عظیم منگول سلطنت کی عروج کا سورج غروف ہو چکا تھا سلطان علاو دین خلجی نے منگولوں کے ان حملوں کا موتوڑ جواب دیا بعد کے حملوں میں منگول کمانڈر اسلامی فوج کے ہاتھیوں کے نیشے آ کر مارے جاتے جبکہ باقی منگول فوج کے سر مسلمان دھیلی شہر کے باہر لٹکا دیتے لیکن سوال اب بھی وہی کا وہی ہے کہ آخر عظیم منگول سلطنت انڈیا کو کیوں فتح نہ کر سکی تو اس کا جواب یہ ہے کہ منگول فوج کی طرح دھیلی کی اسلامی فوج بہترین تربیت جافتہ تھی دھیلی سلطنت کی فوج کو وہ تمام جنگی حربیں معلوم تھے جو منگول پچھلے اسی سالوں سے استعمال کرتے چلے آ رہے تھے دوسری بڑی وجہ انڈیا کا گرم موسم تھا یہاں کا گرم موسم منگولوں اور ان کے گھوڑوں کے لیے انتہائی سخت تھا اور آخر پر یہ کہ سلطان علاو الدین اور ان کے کمانڈر نہائی تجربہ کار تھے جو منگولوں کو شکست زینہ جانتے تھے تیرہ سو تین اسیمہ کائیڈو کی موت کے بعد دعا خان نے تمام منگول سلطنتوں سے امن معایدے کیے اور ان سے مل کر اس نے انڈیا پر حملے کا منصوبہ پیش کیا لیکن تیرہ سو چھ ایسوی میں دعا خان کی موت ہو گئی تیرہ سو اٹھائی سے تیرہ سو انتیس ایسوی کے درمیان دعا خان کا بیٹا تارمہ شرین نے انڈیا پر آخری حملہ کیا جسے سلطان محمد بن تغلق نے شکست زی تارمہ شرین تیرہ سو اکتیس سے تیرہ سو چونتیس ایسوی تک چکتائی سلطنت کا خان رہا اس کے بعد اس کی موت ہو گئی اس کی موت کے بعد منگولوں کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برلاس قبیلی کا ایک نوجوان امیر تیمور اٹھا اور اس نے کچھ ہی عرصے میں ان تمام علاقوں کو فتح کر لیا جہاں کبھی چنگیس خان کی حکومت ہوا کر دی تھی بارہ سو ساٹھ ایسوی میں این جالود کے مقام پر منگولوں اور مملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ کوئی آخری جنگ نہ تھی این جالود کی شکست کے بعد بھی منگول اگلے پچاس سالوں تک اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مملوک سلطنت پر حملے کرتے رہے آج کی اس ویڈیو میں ہمیل خانی منگول اور مملوکوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کی تاریخ جانیں گے بارہ سو انسٹھ ایسوی میں منگول خان منگو کی موت کے بعد منگول سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئے حلاقو خان اور اس کے جانشینوں نے کوبلائی خان سے ہمیشہ دوسانہ تعلقات قائم رکھے حلاقو خان کی حکومت ایک وسیع خطے پر قائم تھی جس کی سرحدیں آج کے ترکی سے دریائے آمو تک پھیلی ہوئی تھی جو کہ ایل خانی سلطنت کہلاتی تھی حلاقو خان کے ہمسائیوں میں گولڈن ہورڈ چغتائی اور نیکو داری سلطنت قائم تھی حلاقو خان کی سلطنت کے جنوب میں مملوکوں کی حکومت تھی جنہیں منگول ایل خانیوں سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا اینِ جارود کی جنگ میں منگولوں کو شکست دینے کے بعد مملوک سلطان سیف الدین قدس کو درباری سازشیوں نے قتل کر دیا جس میں سلطان رکن الدین بیبرس کا نام بھی آتا ہے سلطان سیف الدین کی وفات کے بعد رکن الدین بیبرس مملوکوں کے نئے سلطان بنے سلطان سیف الدین قدس منگولوں کے خطرات کو اچھی طرح سے جانتے تھے اسی لیے انہوں نے اپنی پوری سلطنت کو منگولوں کے حملے سے بجانے کے لیے تیار کیا انہوں نے مملوک فوج کی تعداد میں اضافہ کیا انہوں نے گولڈن ہورڈ اور بازنٹینیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جس سے کہ بہت سے ترک غلام ان کے ہاتھ آئے سلطان بیبرس نے جاسوسی کا ایک وسی نظام قائم کیا اور بہت سے جاسوس انہوں نے ایل خانی سلطنت میں غلط خبریں پھیلانے کے لیے روانہ کیے اس کے بعد انہوں نے سرحدوں میں موجود کلوں میں جاسوسی کے نظام کو فروغ دیا اور سرکوں کی تعمیر کروائی پھر سلطان بیبرس نے مصر سے اپنی فوجوں کے ساتھ دمشق جانب پیش قدمی کی کیونکہ انہیں جاسوسوں نے منگولوں کے حملے کی خبر دی تھی منگول لشکر پیش قدمی کرتا ہوا مملوک سلطنت کی سرحد میں داخل ہوا مملوک محافظوں نے اس لشکر کے خلاف کوئی مضاحمت نہ کی لیکن جیسے ہی یہ لشکر سرحد سے تھوڑا دور ہوا تو مملوک محافظوں کے متحدہ دسوں نے حملہ کر کے اس لشکر کو ختم کر ڈالا اس کے بعد سلطان بیبرس نے اپنی پوزیشن کو مصر حکم کیا اور پھر انہوں نے عباسی خلافت کے خلیفہ محمد المنتنصر کو خلیفہ بنا کر خلافت کو بحال کیا بارہ سو ساٹھ ایسوی میں این جالوت کی جنگ کے بعد ایک منگول لشکر جو کہ چھ ہزار سیپاہیوں پر مشتمل تھا ایک منگول کمانڈر بائیڈر کی کمان میں شام پر حملہ آور ہوا منگولوں کے اس لشکر کو ہمس، ہاما اور حلب کی متحدہ مملوک افواج نے حضرت خالد بن ولید کے مزار کے پاس شکست سی بارہ سو ساٹھ کے بعد یہ منگولوں کی مملوکوں کے ہاتھوں دوسری بڑی شکست سی اسی سال حلاقو خان نے اپنے ججازاد اور گولڈن ہورڈ سلطنت کے خان برکے خان کے ساتھ موجودہ آزربھائی جان کے مقام پر جنگ لڑی جس کے بعد اس کا بیٹا اباکہ خان تخت نشین ہوا منگولوں کی اس آپس کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر سلطان بیبرس نے ہائفہ، ارسوف اور سسلی میں موجود احسائی ریاستوں پر حملے کر کے ان سے بہت سے علاقے واپس لے لیے بارہ سو اٹھ سٹھ ایسوی میں بیبرس نے احسائیوں سے انتاکیہ شہر بی چھین لیا اور بارہ سو ستر سے بارہ سو اکتر کے درمیان جب اباکہ خان گولڈن ہور سلطنت اور نیگودیریوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا تو سلطان بیبرس نے احسائیوں سے کیرات اور بہت سے قلعے چھین لیا جس پر احسائیوں اور احل خانی خان نے یورپ کے احسائی بادشاہوں اور پوپ کو نصر کی مملوک سلطنت کے خلاف ایک نئی سلیبی جنگ کی دعوت دی تاکہ مملوکوں کو ختم کیا جا سکے بارہ سو اکتر ایسی میں انگلینڈ کا بادشاہ ایڈورڈ اور اباکہ خان کا کمانڈر ساما گرڈ اپنی خوجوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے لیکن سلطان بیبرس کے آنے کی خبر سن کر منگول کمانڈر بینا لڑے ہی میدان جنگ سے باہ کھڑا ہوا جبکہ بادشاہ ایڈورڈ کا لشکر بھی جنگ میں شکست کھا کر بارہ سو بہتر ایسی میں واپس انگلینڈ چلا گیا منگول کمانڈر مملوکوں سے بھا کر روم چلا گیا جہاں پر نیم خود مختار سلجوکی ریاست قائم تھی وہاں کے سلجوکی کمانڈر مہین الدین سلیمان تھے سلاج کے روم کے سلطان کی خسرو سوم تھے جو کہ ایک جوان سلطان تھے سلجوکی گورنر سلیمان نے ایل خانی کمانڈر کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہے لیکن جب اباکہ خان نے اپنے بھائی ایجی کو نیا گورنر بنا کر بھیجا تو سلجوکی گورنر سلیمان کے لیے خیراج کی رکم دینا مشکل ہو گئی لیکن پھر بھی جیسے کیسے انہوں نے عوام پر بھاری ٹیکس لگا کر کسی طرح منگولوں کو ٹیکس کی رکم ادا کی سلجوکی گورنر سلیمان نے اباکہ خان کو ایجی کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا جسے اباکہ خان نے تسلیم کر لیا لیکن اس نے اپنے بھائی کو واپس بلانے میں دیر کر دی تھی جس پر سلجوکی گورنر سلیمان نے مملوک سلطان بیبرس سے مدد مانگ لی لیکن اس زوران اباکہ خان نے ان دونوں منگول گورنروں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور ایک نیا گورنر ٹھوکا نویان اس علاقے پر بھیج دیا ٹھوکا نویان نے خیراج کی رکم کا سلجوکیوں سے مطالبہ کیا جسے دینے سے سلجوکیوں نے انکار کر دیا اس سے منگولوں کا خطرہ اناتولیہ میں بھڑنے لگا جبکہ سلجوکیوں کی فوجی طاقت نہائید کمزور تھی 1275 عیسی میں منگولوں کے ایک لشکر نے مملوک شہر البیرا پر حملہ کیا لیکن اس سے پہلے ہی سلطان بیبرس اس حملے کے انتظار میں تھے کیونکہ انہیں سلجوکی گورنر سلیمان کی جانب سے خبر مل چکی تھی اسی لیے انہوں نے منگولوں کے محاصرہ شروع کرنے سے پہلے ہی حملہ کر کے اس لشکر کو ختم گا ڈالا اسی دوران 1276 عیسی میں سلجوکی امیروں کی ایک جماعت سلطان بیبرس سے ملنے ہمس آئی اور انہوں نے منگولوں کے خلاف سلطان سے مدد کی درخواست کی سلطان بیبرس سلجوکیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے سلطان نے 1276 عیسی کے موسم سرما میں فوجوں کو جمع کیا اور 1270 عیسی میں جنگ کے لیے روانہ ہو گئے جب سلطان بیبرس کا لشکر حلب کے قریب پہنچا تو بہت سے سلجوکی امیروں نے منگولوں کے خلاف بغاوت کا ڈالی جس پر عواقہ خان نے ایک نیا لشکر ایک ڈورڈ آوان نامی منگول کمانڈر کی کمان میں روانہ کیا جس نے تمام بغاوتوں کو کچھڑ ڈالا اس پر سلطان بیبرس نے حلب سے ایک لشکر دریائے فرات کی جانب روانہ کیا جبکہ سلطان مرکزی لشکر کے ساتھ اپریل کے آخر میں اناتولیا داخل ہوئے جہاں پر تین ہزار کا ایک منگول لشکر جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا سلطان نے اس تین ہزار کے لشکر کو پسپا کیا اور سلطان کو معلوم ہوا کہ ساتھ ہی منگول کمانڈر البستان کے مقام پر اپنی فوج کے ساتھ آرام کر رہا ہے پندرہ اپریل بارہ سو ستتر ایسی میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں منگول کمانڈر کے پاس چودہ ہزار کی بہترین فوج تھی جو کہ گیارہ دوستوں میں تقسیم تھی منگول کمانڈر کی فوج مملوک فوج کی تعداد کا صحیح اندازہ نہ کر سکی اور انہیں اس بات کا بھی یقین نہیں تھا کہ سلطان بیبرز اس فوج کی کمان کر رہے ہیں اس جنگ میں مملوکوں کی تعداد منگولوں سے زیادہ تھی جنگ کی شروعات ہوئی اور منگولوں کے بائیں دستے نے پہلے تیروں کی بارش کی اور پھر حملہ کر دیا منگولوں کے ابتدائی حملوں سے منگولوں کا تھوڑا بہت نقصان ہوا اور مملوک فوج کے ابتدائی دستے پسپا بھی ہونے لگے یہاں مملوک فوج کی پوزیشن کافی خراب ہو گئی کیونکہ مملوکوں کے بقاعدہ دستے فرار ہونے لگے سلطان بیبرز نے یہاں حمس کے دستوں کو دوبارہ ترقیب دیا اور ذاتی محافظوں کے ساتھ خود سلطان منگولوں پر حملہ آور ہوئی منگول مملوکوں کے اس حملے سے پسپا ہونے لگے اور وہ بہترین سپاہیوں کی ہوتے ہوئے بھی مملوکوں کو نہ روک سکے چند گھنڈوں کی مضاحمت کے بعد مملوکوں نے منگولوں کو شکست زید دی اور ان کے ہاتھوں منگول کمانڈر بھی مارا گیا اس فتح کے بعد سلطان بیبرز نے سلیمان اور سلجوکی سلطان سے رست کی سپلائی کے درخواست کی لیکن انہوں نے منگولوں کے ڈر کے وجہ سے سلطان کو مدد دینے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ سلطان بیبرز منگول خان اباکہ کی خلاف جنگ نہیں جی سکتا سلطان بیبرز کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ دشمن کی سلطنت میں بغیر کسی رست کے زیادہ دیر رکا نہیں جا سکتا اور ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں مملوک سلطنت پر حملہ بھی ہو سکتا ہے اباکہ خان کے سلجوکی ریاست میں داخل ہونے کے پانچ دنوں کے بعد سلطان بیبرز اپنی فوجوں کے ساتھ شام واپس سے لے گئے اباکہ خان اناتولیہ دیر سے پہنچا تھا اسی لیے وہ سلطان بیبرز کو پکڑنے میں ناکام رہا سلطان بیبرز کے نا پکڑے جانے کا غصہ اس نے کیسیری اور ارزنوم شہر کو عبادی سمیت قتل کر کے نکالا اس کے بعد اس نے سلجوکی گورنر سلیمان کو بھی قتل کر ڈالا یہاں مملوک سلطان بیبرز کی ایل خانی منگولوں کے خلاف کامیاب جنگوں کا اختتام ہوتا ہے کیونکہ جولائی بارہ سو ستر عیسوے کے شروع میں مصر کا شیر کہلوانے والے سلطان رکنو دین بیبرز کا انتقال ہو جاتا ہے سلطان بیبرز نے مملوک سلطنت کو بہت طاقتور اور مضبوط بنایا تھا سلطان بیبرز کی وفات کے بعد ان کا بیٹا تخت مشین ہوا لیکن بہت جلد سلطان بیبرز کے بیٹے کو ایک اور مملوک کالاوان نے تخت سے اتار کر بارہ سو اناسی ایسی میں تخت پر قبضہ کر لیا اب یہ عباقہ خان کے لیے بہترین موقع تھا اس کے لیے اس نے اپنے بھائی مونکہ تیمور کو ایک زبردست فوج دے کر روانہ کیا جس نے نومبر بارہ سو ایسی میں شام کو تباہ کر ڈالا اس حملے میں اس کے ساتھ ایسائی فوج بھی شامل تھی ستمبر بارہ سو اکیاسی ایسی میں مونکہ تیمور واپس مملوک سلطنت میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ پچاس سے چالیس ہزار تک کی آرمینی، منگول، جارجین اور سلاج کے روم کے سپاہی شامل تھے اس کے علاوہ عباقہ خان خود اپنے مرکزی لشکر کے ساتھ مملوک سلطنت میں داخل ہوا لیکن گولڈن ہورڈ سلطنت کی جانب سے حملے کی وجہ سے عباقہ خان کو واپس زہنا پڑا مونکہ تیمور اور مملوک سلطان کے لیوان کا سامنا بارہ سو اکیاسی ایسی میں حمس کے مقام پر ہوا منگولوں کے حمس پہنچنے سے پہلے ہی مملوک سلطان حمس جا پہنچے تھے اور وہاں سلطان نے منگولوں کے خلاف اپنی فوجی تیاری مکمل کی منگولوں کے لشکر کے دائیں اور بائیں جانب احسائی اور سلجو کی دس سے شامل تھے جبکہ منگول دسہ لشکر کے درمیان میں تھا دوسری جانی مملوک لشکر حمس سہر کے باہر صف آرہ تھا مملوک سلطان اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر موجود تھے منگول لشکر مملوک لشکر سے کئی گناہ بڑا تھا 29 اکتوبر کی صبح کو منگول لشکر نمودار ہوا منگول رات بھر سفر کر کے تھک چکے تھے لیکن جہاں پر منگولوں نے آرام کرنے کے بجائے مملوک لشکر پر حملہ کر دیا منگولوں کے دائیں دسے نے مملوکوں کے بائیں دستے پر حملہ کر دیا منگولوں کے اس اچانک حملے سے پہلے تو مملوک دسہ ڈٹا رہا لیکن بہت جلد اس دسے نے پسپائی شروع کر دی یہاں تک کہ سلطان کا اس دستے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا اس پسپائی کے دوران مملوکوں کے ابتدائی گرسوار مارے گئے جبکہ باقی کے گرسوار میدان جنگ سے باہ کھڑے ہوئے اس دوران منگولوں کے بائیں بازو نے مملوکوں کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا منگولوں کے دوسرے حملے کا مملوک فوج نے موت توڑ جواب دیا مملوک دسوں نے اس قدر تیز حملے کیے کہ منگول پسپا ہونے لگے اور اسی پسپائی کے دوران بہت سے منگول گرسوار مارے گئے مملوک مسلسل حملے کیے جا رہے تھے یہاں تک کہ منگولوں کا بائیں بازو پسپائی اختیار کرتے ہوئے مرکزی لشکر تک آ پہنچا جس کی کمان مونکہ تیمور کر رہا تھا مملوکوں نے یہاں منگولوں کو تین اطراف سے گیر لیا مونکہ تیمور اس پسپائی سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ وہ بھاگتے گوڑے سے گھر کر زخمی ہو گیا جس کی وجہ سے وہ منگول لشکر کی کمان نہیں کر سکتا تھا اس سکس کے بعد منگول میدان جنگ سے بھاگنے لگے بھاگنے سے پہلے ہی بہت سے منگول مملوک سپاہیوں کی تلوار کا نشانہ بن چکے تھے جبکہ باقی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے ان میں سے بھی کچھ دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے مارے گئے جبکہ کچھ تپتے ہوئے سہرا کے گرمی کی نظر ہوئے ادھر مملوک سلطان کھلاوان پہاڑی پر موجود تھے جب منگولوں کا بایاں بازو واپس آ رہا تھا تو یہاں سلطان نے اکلمندی کی سلطان نے اپنے جھنڈے نیچے اتار دیئے جس سے کہ منگول دستہ انہیں نہ دیکھ سکا اور یہ منگول دستہ واپس سلا گیا اب آقا خان اس سکس سے بہت غصے میں تھا اس نے اس سکس کا بدلہ اگلے سال لینا تھا لیکن اگلے سال اپرل بارہ سو بیاسی عیسی میں اب آقا خان کی موت ہو گئی اب آقا خان کے جانشین بھی مملوک سلطنت پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن ایل خانی سلطنت کی بغاوتوں اور گولڈن ہورڈ سلطنت کے حملوں کی وجہ سے ایل خانی خان مملوک سلطنت پر کبھی حملے نہ کر سکے اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ ایل خانی منگولوں کے مملوک سلطنت پر حملے کے خطرات جاتے رہے اس کے بعد سلطان کیلوان نے لیبیا میں موجود احسائی قبضہ مافیا پر اپرل بارہ سو انانوے عیسی میں حملہ کر کے انہیں عرب سے نکال دیا مارچ بارہ سو نوے عیسی میں اب آقا خان کے بیٹے آرگون خان کی موت کے بعد مملوک سلطان نے مسلم سرزمین میں قائم آخری صلیبی ریاست اکا پر حملہ کر کے اسے احسائیوں سے آزاد کروا لیا اور یوں عرض مقدس پھر سے مسلمانوں کے قبضے میں آگئے سلطان کی اس فتح سے دو سو سالوں سے جاری صلیبی جنگ کا اختتام ہوا لیکن اس فتح کے بعد سلطان کا انتقال ہو گیا ان کے بعد الخلیل مملوک سلطنت کے نئے سلطان بنے لیکن بارہ سو ترانوے عیسی میں انہیں قتل کر دیا گیا سلطان خلیل کی قتل کے بعد مملوک سلطنت میں سیاسی جنگ شروع ہو گئے دوسری جانب الخانی سلطنت میں آرگون خان کا بیٹا غازان خان تخت نشین تھا گو کہ غازان خان مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اس کی حکومت میں بہت سے منگولوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یوں پہلی بار الخانی سلطنت مسلمان ہوئی لیکن الخانی سلطنت کے مسلمان ہونے سے ان کی مملوک سلطنت کے خلاف پالیوسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی 1299 ایسیوی کی گرمیوں میں مملوکوں نے الخانی سلطنت پر حملہ کر کے ایک شہر کو تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں غازان خان نے علماء سے فتوہ لیا اور دسمبر 1299 ایسیوی میں اپنی فوج کے ساتھ جس میں جارجین اور آرمینین فوج شامل تھی دریائے فراد کے پاس پہنچا اور چند دنوں کی پیش قدمی کے بعد یہ لشکر حمص کے سہرہ میں جا پہنچا یہ وہ جگہ تھی جہاں 18 سال پہلے الخانی کمانڈر مونک تیمور کو مملوکوں نے شکل سی تھی منگول 22 دسمبر کو حمص سہر کے باہر پہنچے جہاں مملوک لشکر بھی اگلی صبح کو میدان جنگ میں جا پہنچا منگول لشکر غازان خان کی کمان میں تھا جبکہ اس کی فوج کا سپاہ سالار کتلک شاہ تھا دوسری جانب کم عمر مملوک سلطان ناصر کا اپنے امیروں پر ہی کنٹرول نہ تھا 23 دسمبر 1299 اسوی کا سورج سلوک ہوا غازان خان مرکزی لشکر کتلک شاہ دائیں پہلو اور حیتم بائیں پہلو کی کمان کر رہا تھا جنگ کی شروعات کتلک شاہ کی جانب سے جنگی ڈھول بچانے سے ہوئی جس سے مملوکوں کو یہ لگا کہ شاید غازان خان بائیں بازوں کی کمان کر رہا ہے اور مملوک فوج نے حملہ کر دیا لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ غازان خان مرکزی لشکر کی کمان کر رہا ہے مملوک فوج کے حملے سے گمسان کی جنگ ہوئی دن گیارہ بجے سے رات گئے تک جنگ ہوتی رہی اور آخر کر مملوک میدان جنگ سے باگ کھڑے گئے اس سکس کے بعد حمس نے بینہ جنگ لڑے غازان خان کی آگے ہتھیاں ڈال دیا غازان نے شہر سے سلطان کا خزانہ اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر غازان اپنی فوج کے ساتھ دمشق شہر کی جانب پڑا اہل دمشق نے بھی بینہ لڑے ہتھیاں ڈال دیئے اور مملوک دمشق سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے پانچ فروری تیرہ سو ایسی میں غازان خان اپنی فوج کے ساتھ واپس ایل خانی سلطنت سلا گیا اور مئی کے آخر تک مملوکوں نے سارے شہروں پر پھر سے کنٹرول حاصل کر لیا مملوک سلطنت سے غازان خان کے واپس زانے کی وجبات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ اس کی سلطنت کے مشرق میں نگوداریوں نے حملہ کر دیا ہو جس سے کہ اس نے واپس زانے میں ہی آفیت سمجھی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا تخت خطرے میں پڑ گیا ہو تیرہ سو تین ایسوی میں غازان خان نے ایک لشکر اپنے کمانڈر کتلک شاہ کی کمان میں مملوک سلطنت کی طرف روانہ کیا لیکن اس لشکر کو مملوکوں نے شکست سے دو جار کیا اگلے سال تیرہ سو چار ایسوی میں چونتیس سال کی عمر میں غازان خان کی موت ہو گئی اس کی موت کے بعد اس کا بھائی الجائی تو تخت نشین ہوا اور اس نے مملوک سلطنت پر ایک فیصلہ کن حملے کا حکم جارے کیا جس پر تیرہ سو بارہ ایسوی کے موسم سرما میں ال خانی فوج مملوک شہر حلب زابون سے لیکن اس لشکر کو بھی پہلے لشکریوں کی طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تیرہ سو بیس ایسوی میں الجائی تو کے بیٹے ابو سعید نے مملوکوں کے ساتھ امن معایدہ کیا تیرہ سو پینتیس ایسوی میں ال خانی خان ابو سعید کی وفات کے بعد بہت سے گورنروں امیروں نے خودمختار ریاستیں قائم کر لیں تیرہ سو اکتالیس ایسوی میں مملوک سلطان اللسیر کی وفات کے بعد مملوک سلطنت میں بھی بغافتیں ہونے لگی ال خانی سلطنت کے ختم ہونے کے بعد اناتولیہ میں موجود ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے سردار عثمان غازی نے خودمختار ریاست سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جبکہ ال خانی سلطنت کے اختتام کے بعد یہاں ایک مسلمان وار لارڈ تیمور لنگ نے تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی منگول کمانڈر سبوتائے اور باتو خان کے ہاتھوں مشرقی یورپ پر جلغار منگولوں کی مشہور ترین فتوحات میں سے ایک فتح تھے بارہ سو ترتالیس ایسوی کے شروع میں منگول فوجیں یورپ سے واپس منگولیہ سلی گئے لیکن یہ منگولوں کا یورپ پر کوئی آخری حملہ نہیں تھا آج کس ویڈیو میں ہم منگول فوج کے پولینڈ اور ہنگری پر نوگائی خان کی قیادت میں حملوں کی تاریخ پیان کریں گے بارہ سو ترتالیس ایسوی میں ہنگری پر کامیاب حملوں کے بعد باتو خان واپس منگول سلطنت چلا گیا بلغاریا اور ہنگری منگول سلطنت سے دور تھے سواب روس نے منگولوں کے حملوں کا سامنا کرنا تھا بارہ سو ارتالیس ایسوی میں منگول خان منگو کی موت کے بعد باتو خان نے دریائے والگا کے کنارے ایک خوبصورت شہر سیرائے تعمیر کیا جو اس کی سلطنت کا مرکز تھا یہ جگہ تجارتی لحاظ سے بہت اہم تھی کیونکہ بہت سے تجارتی کافلے اس رسے سے آتے جاتے تھے بارہ سو پچپن ایسوی میں باتو خان کی موت ہو گئی اور اس کے بعد جکے دیگری اس کے بیٹے سار تک اور اس کے پوتے الگ جی کی بھی موت ہو گئی جس کے بعد اس کا بھائی برکے خان نیا خان بنا برکے خان منگولوں کا پہلا ایسا خان تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا برکے خان اور اس کے چچازاد ہلاکو خان کے آپس میں اچھے تعلقات تھے لیکن جب ہلاکو خان نے بارہ سو اٹھاون ایسی میں بغداد شہر کو آبادی سمیت تباہ کیا تو برکے خان نے ہلاکو خان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہلاکو خان نے کفکاز اور آزربائی جانی علاقے پر حملہ کر دیا اس کے بعد ہلاکو خان نے جوچی شہزادوں کو قتل کر دیا یہ شہزادے دراصل برکے خان کے بھتیجے تھے جو کہ ہلاکو خان کے پاس تھے اس دوران سب سے پہلے جس جوچی شہزادے نے ہلاکو خان کے خلاف پش قدمی کی وہ نگائی خان تھا نگائی خان دراصل چنگیز خان کا پوتا تھا جو کہ بارہ سو تیس ایسی میں پیدا ہوا تھا نگائی خان گولڈن ہول سلطنت کا خان تو نہ بن سکا لیکن اس کی زیادہ دلچسپی فوج پر تھی نگائی خان برکے خان کی طرح مسلمان ہو گیا تھا اور وہ ایک تومان کا کمانڈر تھا برکے اور نگائی خان تیس ہزار کی فوج کے ساتھ بارہ سو باسٹھ ایسیو کی گرمیوں میں دربند شہر جا پہنچے اس سہر کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے شیروان شہر کا محاصرہ کر لیا ہلاکو خان نے سب سے پہلے اپنے ہرول دستے کو شریمان نویان کی کمان میں روانہ کیا اس کے ساتھ ہی ایک اور ال خانی فوج سیما گار اور ایبا ٹائی کی کمان میں آہ پہنچے نگائی خان نے اکتوبر کے درمیان میں شریمان نویان کے لشکر کو شکل دی لیکن باقی دو لشکروں کے پہنچنے کے بعد نگائی خان نے پسپائی اختیار کر لی جب ہلاکو خان کو اپنے پہلے لشکر کی شکست کی خبر ملی تو اس نے ایک بڑا لشکر اپنے بیٹے اباکے خان کی کمان میں شماخی نامی شہر روانہ کیا جہاں برکے خان اور نگائی خان کی فوجیں پسپا ہو رہی تھیں دسمبر میں برکے خان دربند شہر جا پہنچا اور وہاں انہوں نے ایک چھوٹا دستہ شہر کی حفاظت کے لیے چھوڑا لیکن ساتھ دسمبر کو ال خانی لشکر نے گولڈن ہورڈ دستے کو ختم کرتے ہوئے شہر پر قبضہ کر لیا یہاں ہلاکو خان کے دونوں کمانڈروں نے اباکے خان کو ہلاکو خان کے پاس واپس جانے کا مشورہ دیا لیکن ال خانی شہدادہ نے اس مشورے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اس دوران ہلاکو خان کی جانب سے اباکے خان کو ایک تازہ دم لشکر بھیجا گیا اس لشکر کے آنے کے بعد اباکے خان نے پھر سے برکے خان کا تاقب شروع کیا اور پیش قدمی کرتا ہوا دریائے تیرک جا پہنچا یہ دریاء سردی کی وجہ سے منجمن ہو چکا تھا اباکے خان نے یہاں اپنی فوجوں کے ساتھ آرام کیا اور اپنی اس فتح کا جشن منانے لگا ال خانی شہدادہ اباکہ تین دن تک اپنی فتح کا جشن مناتا رہا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ برکے خان کی جال میں بھنس چکا ہے کیونکہ تیرہ جنوری بارہ سو تریسٹھ ایسیو میں برکے خان اور نگائی خان کی اصل فوجیں واپس بلٹیں اور پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے اباکے خان کے لشکر پر حملہ کر دیا اباکے خان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ برکے خان یوں اچانک پلٹ کر حملہ کر سکتا ہے برکے خان کے یوں اچانک حملے سے اباکہ خان بڑی مشکل سے جان بچاتا ہوا میدان جنگ سے بھاگنے میں کامیاب ہوا اس کی فوج کا کچھ حصہ میدان جنگ میں مارا گیا جبکہ باقی دریائے تیرک کے درمیان پہنچا تو دریائے میں جمعی برٹھ ٹوٹ گئے اور باقی کا بچا کچھا اہل خانی لشکر دوب کر مارا گیا اور اس کے بعد برکے خان نے دربند شہر واپس لے لیا بارہ سو پینسٹھ ٹیسوی میں ہلاکو خان کی موت ہو گئی جس کے بعد اس کا بیٹا اباکہ خان تخت نشیر ہوا یہ برکے خان کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ کفکاز کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیں اس غرض سے نگائی خان نے بارہ سو پیسٹھ ٹیسوی کی گھرمیوں کی شروعات میں دربند شہر سے اپنی فوجوں کے ساتھ روانا ہوئے جولائی کے آخر اور اگست کے شروع میں نگائی خان کا سامنا ایک اہل خانی لشکر سے ہوا یہ لشکر اباکہ خان کے بھائی یوش موٹ کا تھا دونوں لشکروں کا سامنا موجودہ آزربائی جان کے ایک دریاء کے کنارے ہوا اس زنگ میں نگائی خان کی آنکھ میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے نگائی کی فوج کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اسی دوران دوسری جانب اباکہ خان اور برکے خان کے لشکر دریائے کوڑا کے کنارے آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکروں میں تیروں کی بارش کا تبادلہ ہوا لیکن بقاعدہ جنگ نہ ہوئی چودہ دنوں کی سرد جنگ کے بعد برکے خان اپنی فوجوں کے ساتھ ٹیبلیسی کی جانب چل پڑے لیکن اس سفر کے دوران ہی برکے خان بیمار ہو گئے اور ان کی موت ہو گئی برکے خان کی موت کے بعد نگائی خان باقی لشکر کے ساتھ گولڈن ہولڈ سلطنت کے کیپیٹل سہرائے چلے گئے اپنی آنکھ اپنے باپ اپنے خان اور کئی ایک شکستوں کے بعد نگائی خان سلطنت کے مغرب میں دریائے ڈینیوب کی جانب چلے گئے برکے خان کی موت کے بعد باتو خان کا پوتا منگو تیمور گولڈن ہولڈ سلطنت کا نیا خان بنا خان بننے کے بعد اس نے اپنے نام کے سکے جاری کیے نگائی خان کے منگو تیمور کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے جتنے کے برکے اور نگائی کے تھے نظرین اکرام اب آپ کو بارہ سو چالیس ایسی میں منگولوں کے واپس جانے کے بعد یورپ کا حال سناتے ہیں باتو خان کے یورپ سے جانے کے بعد ہنگری کے بادشاہ نے سکھا سانس لیا اور اس نے سرحدوں پر قلوں کی نئی تعمیر کا آغاز کیا تاکہ وہ منگولوں کے مزید حملوں سے بچ سکے اس کے بعد ایک روسی شہزاد دانیال نے بارہ سو تریپن ایسی میں گلیشیا اور بلانیا میں منگولوں کی خلاف بغاوت کر دی اور ایک آزاد ریاست کا اعلان کیا جب منگولوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ایک لشکر منگول کمانڈر کور مشاہ کی قیادت میں روس روانہ کیا جو کہ ناکام ہوا پھر ایک اور لشکر برنڈائی کی قیادت میں روسی سرزمین میں داخل ہوا جب منگول کمانڈر بارہ سو انسٹھ ایسی میں گلیشیا داخل ہوا تو روسی شہدادہ وہاں سے بھاگ کر پہلے پولینڈ اور پھر ہنگری چلا گیا اس وران منگول کمانڈر نے شہر کو لوٹا اور انہیں تباہ کر دیا نومبر بارہ سو انسٹھ ایسی میں منگول کمانڈر پولینڈ میں داخل ہوا منگول کمانڈر برنڈائی نے ساحلی کلوں کو لوٹا اور انہیں آگ لگا دی قتل و غارت کے بعد اپرل بارہ سو ساٹھ ایسی میں برنڈائی پولینڈ سے واپس گولڈن ہورڈ چلا گیا بارہ سو اکسٹھ ایسی میں بازنتینی بادچاہ مائیکل پیلو لوگس نے اقتدار سنبھالا تو اسے یوں لگا کہ وہ اناتولیا کی ایل خانی سلطنت اور بالکنز کی گولڈن ہورڈ سلطنت کے درمیان سینڈوچ کے طرح ہے اسے ایل خانیوں سے حملے کا زیادہ خطرہ تھا اسی لیے اس نے اپنی بیٹی کی شادی ہلاکو خان سے کر دی بارہ سو اکسٹھ ایسی میں بلغاریہ کے تازار کی دعوت پر نوگائی خان نے تھریس پر حملہ کر دیا بازنتینی بادشاہ ان حملہ آوروں کو میدان میں شکست نہیں دے سکتا تھا اس کے لیے اس نے بارہ سو بہتر ایسی میں اپنی ایک اور بیٹی کی نوگائی خان کے ساتھ شادی کر دی اور نوگائی خان کو ارخون کا خطاب دیا اس کے بعد نوگائی خان واپس سلا گیا بارہ سو اسی ایسی میں منگو تیمور کی موت ہو گئی جس کے بعد اس کا بھائی ٹوڑے منگو نیا خان بنا بارہ سو بہیاسی ایسی میں بازنتینی شہنشاہ مائیکل جنگی تیاریوں کے دوران مارا گیا اس کے موت کے بعد اس کا بیٹا نیا بازنتینی شہنشاہ بنا جس کے بعد بلغاریہ کے نئے تازار جارج نے نوگائی خان سے اچھے تعلقات قائم کرتے ہوئے بارہ سو چوراسی ایسی میں اپنی ایک بیٹی کی شادی نوگائی خان کے بیٹے چاکا سے کر دی نوگائی خان نے ایل خانی بازنتینی اور مولود سلطنت سے اچھے تعلقات رکھنے کے لیے انہیں تحفے اور تحائف بیجے پھر نوگائی خان نے گولڈن ہول سلطنت کی سیاست میں قدم رکھا منگول خان نے الیکزینڈر کے بیٹے ڈیمیٹری کو بارہ سو اسی ایسی میں روس کا نیا حاکم بنایا بارہ سو بیاسی ایسی میں نوگائی خان نے اپنے ایک لشکر روس روانہ کیا جس نے ڈیمیٹری کے بھائی کو نیا روسی حکمران بنا دیا یوں نوگائی کی اس حکمت عملی سے اسے روس سے لا تعداد سوننا اور چاندی موصول ہونا شروع ہوا لیکن چاند ایک روسی شہزادے نوگائی خان کے اس باہری ٹیکس سے پریشان تھے لہٰذا انہوں نے منگول خان کو نوگائی خان کے ٹیکسوں کے خلاف اسے خط لکھا بارہ سو پچاسی ایسی میں نوگائی خان نے ہنگری کی سلطنت پر حملہ کیا اس حملے میں اس کے ساتھ ایک شہزادہ تلا بغا بھی ساتھ تھا جو کہ باتو خان کا پوتا تھا ہنگری میں داخل ہونے کے بعد منگولوں نے شہروں کو خوب لوٹا اور قریب تھا کہ ہنگریین شہزادے کو شکست ہو جاتی کہ کمک کی وجہ سے منگولوں کی چند دستوں کو شکست ہوئی جس کے بعد نوگائی خان اپنی فوجوں کے ساتھ مارچ بارہ سو پچاسی ایسی میں واپس گولڈن ہول سلطنت چلا گیا بارہ سو ستاسی ایسی میں ٹوڑے منگو کو چند جوچی شہزادوں نے قتل کر دیا جس کے بعد نوگائی خان کی حمایت سے تلا بغا نیا خان بنا دسمبر بارہ سو ستاسی ایسی میں نوگائی خان اور تلا بغا اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ پولنڈ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے کیونکہ چند سال پہلے پولنڈ نے منگولوں کے ایک لشکر کو شکست دی تھی سو یہ اس شکست کا غصہ تھا کہ جس کی وجہ سے منگول پھر پولنڈ پر حملہ آور ہوئے منگولوں کے حملے سے پولنڈ کی فوج کے ہرول دسوں کو کافی نقصان ہوا لیکن بارہ سو انسٹھ ایسی میں منگولوں کو شکست دینے کے بعد پولنڈ کی فوج بہت کچھ سیکھ چکے تھے نوگائی نے یہاں پولنڈ کے شہر کریکوف کا محاصرہ کر لیا جہاں کرسمس کی تیاریاں ہو رہی تھیں جس کے بعد منگول خان تلا بغا واپس سلا گیا اور جلد ہی نوگائی خان کو بھی فروری بارہ سو اٹھاسی ایسی میں محاصرہ اٹھا لینا پڑا کیونکہ کریکوف شہریوں نے منگولوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا تھا نوگائی خان نے اس سکست کا سارا الزام منگول خان پر لگا دیا اور اسے اس سکست کا غصہ بھی تھا اس دوران تلا بغا کا بیٹا توقتہ نوگائی خان کے پاس سلا آیا کیونکہ اس کا ارادہ اپنے باپ کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کرنا تھا نوگائی خان نے اسے لشکر تیار کر کے روسی شہر کیوہ روانہ کیا کیونکہ جب نوگائی خان بات چک کر رہا ہوگا تو اس دوران اس کا بیٹا حملہ کر کے تخت پر قبضہ کر لے گا نوگائی خان نے ایک خط تلا بغا کو لکھا کہ وہ موت کے قریب ہے اور مرنے سے پہلے وہ ایک امن معایدہ کرنا چاہتا ہے منگول خان تلا بغا اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ بھوڑے نوگائی خان سے ملنے جیسے ہی شہر سے باہر نکلا تو اس کے بیٹے نے حملہ کر کے اپنے باپ کو بارہ سو اکانوے ایسیو میں قتل کر دیا اور پھر وہ گولڈن ہولڈ سلطنت کا نیا خان بن گیا پھر نوگائی خان نے اپنے نام کے سکے جاری کیے اور اپنے علاقے میں ہر اس زوچی شہزادے کو قتل کر دیا جس سے اسے خطرہ تھا کہ وہ اس کے خلاف کھڑا نہ ہو جائے اس دوران گولڈن ہولڈ سلطنت کے خان توکتہ نے نوگائی خان کے سسر کو قید کر لیا جس کے بعد نوگائی خان نے توکتہ کو اپنے سسر کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا جسے توکتہ نے قبول نہ کیا اس کے بعد نوگائی خان نے اپنے اس علاقے میں جو اس کے قبضے میں تھا وہاں ایک آزاد سلطنت کا اعلان کیا اور بارہ سو چانوے ایسی میں اس نے خود کو اس سلطنت کا نیا خان ڈکلیر کیا بارہ سو چانوے ایسی کی آخر میں نوگائی اپنی فوجوں کے ساتھ دریائے اکسائے کے کنارے جا پہنچا جہاں نوگائے اور توکتہ کی فوجوں کی آپس میں جنگ ہوئی نوگائی خان کا چالیس سال کا جنگی تجربہ تھا سو پہلے حملے میں ہی توکتہ کی فوجیں پسپا ہونے لگی اور جلد وہ میدان جنگ سے باک کھڑی ہوئیں اس دوران پیچھے کریمیا میں نوگائی خان کا پوتا ٹیکس کی وصولی کے دوران مارا گیا اور وہاں بغاوت ہو گئی نوگائی خان نے توکتہ کے تاقب کا ارادہ ترک کیا اور واپس بغاوتوں کو کچلنے کے لیے چلا آیا نوگائی نے یہاں ایل خانی خان غازان خان سے مدد کے لیے خط لکھا لیکن اس دوران توکتہ خان نے ایک نئی فوج جمع کر لی تھی بارہ سو ننیانوے اسی میں توکتہ خان اپنے ساٹھ ہزار کے لشکر کے ساتھ نوگائی خان کے مقابلے کے لیے نکل پڑا نوگائی خان دریائے بوک کے کنارے پہنچا تو توکتہ خان کی فوجیں بھی دریائے کے اس پار پہنچ چکے تھی یہاں بوڑے نوگائی خان نے ایک چال چلی اس نے ایک قاسد توکتہ کے پاس بھیجا اور اسے یقین دلایا کہ یہ سب اس کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے لیکن اسی دوران نوگائی نے اپنے بیٹے چاکا کو ایک دستہ دے کر توکائے کے تھکے ہوئے گوڑوں پر حملے کے لیے روانہ کیا لیکن توکتہ خان کو نوگائی کی اس چال کا علم ہو چکا تھا جس کے بعد اس نے مکمل حملے کا حکم دیا جس کے بعد نوگائی کی فوج ماری گئی اور نوگائی کے پاس صرف سترہ گرسوار زندہ بچے یہاں توکتہ کی فوج نے نوگائی خان کو گھیر لیا یہ دستے روسی دستے تھے جو توکتہ کی کمان میں لڑ رہے تھے ان دستوں نے نوگائی خان کو گرفتار کیا تو نوگائی خان نے انہیں بتایا کہ میں نوگائی خان ہوں مجھے تم توکتہ خان کے پاس لے چلو روسی دستے اسے توکتہ خان کے پاس لے کر جا ہی رہے تھے کہ بڑا نوگائی خان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے رستے میں ہی دم توڑ گیا اور یہاں نوگائی خان کا اختتام ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین اور حسی بھی سوہل چینل پر آپ سبی دوستوں کو خوش آمدید مجھے پاس میں جانس پر آپ سب کو خان کی باستعلق اس سے اختیخنے کو موسیقا موسیقا